السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت 99 آج ہم پھر دوبارہ سے کریں گے لفظی ترجمہ وَأَرَضْنَا اور ہم پیش کریں گے جہنم جہنم کو یوم اِذِن اس دن لِلْکَافِرِينَ کافروں کے لیے اردہ پیش کرنا اللَّذِينَ وہ لوگ کانت تھی آئینہم ان کی آنکھیں فی غتائن پردے میں انذکری میرے ذکر سے بکانو اور تھے وہ لا يستطیعونا استطاعت نہ رکھتے سمعہ سننے کی اَفَحَسِبَاللَّذِينَ تیار کی ہم نے جہنم جہنم لِلْکَافِرِينَ کافروں کے لیے نُزُلَا بطور مہمانی کے قُلْ 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 قِحْسِبَاللَّذِينَ بال اخسرین اعمال سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام لوگ اعمال کے اعتبار سے اللذین وہ لوگ دلہ گم ہو گئی سعیہم ان کی کوشش فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وہم یحسبونا اور وہ سمجھتے ہیں انہم بے شک وہ یحسنونا اچھے کر رہے ہیں سنعا کام اولائک اللذین یہی وہ لوگ ہیں کفرو جنہوں نے کفر کیا بے آیات ربہم اپنے رب کی آیات سے بلقائے ہی اور اس کی ملاقات سے فحب تت تو زائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فلا تو نہیں نقیمو ہم قائم کریں گے ہم رکھیں گے لہم ان کے لئے یوم القیامتی قیامت کے دن وزنا وزن زالکا یہ جزاؤ ہم ان کی جزا جہنم جہنم ہے بما کفرو بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا وطخضو اور بنا لیا آیاتی میری آیات کو ورسولی اور میرے رسولوں کو حضوہ مزاق ان اللہزین آمنو بشک وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل السالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے کانت ہیں لہم ان کے لئے جنات الفردوس فردوس کے باغ نزلا مہمانی کے طور پر خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں لا يبغونا نہ چاہیں گے انہا ان سے حیوالا جگہ بدلنا ٹلنا قل کہہ دیجئے لوکان البحر اگر ہو جائیں سمندر مدادن روشنائی لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کے لئے لنا فد البحر البتہ ختم ہو جائے سمندر قبل اس سے پہلے ان کے تنفدہ ختم ہو جائیں کلمات ربی میرے رب کی باتیں ولو جئنا اور اگرچہ لائے ہم بمثل ہی اس کی مانند مدادا مدد مدد اضافہ زیادتی قل کہہ دیجئے انما بشک انا میں بشرن ایک انسان ہوں مثلکم تم جیسا یوہا وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف انما بشک الہوکم الہ تمہارا الہم واحد ایک ہی الہ ہے فمن کانا تو جو کوئی ہو یرجو امید رکھتا لقاء ربی ہی اپنے رب کی ملاقات کی فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے عملا صالحا نیک عمل وَلَا يُشْرِك اور نَشْرِك کہرائے بِعبادتِ ربِّهِ اپنے رب کی عبادت میں احادا چلی تفسیر آیت 99 سے وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَ اِذِن يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بَعْدَهُمْ کسرت ہوگی اگر اس کو خاص طور پر یاجوج ماجوج کی طرف اس کا مانا کیا جائے یعنی اس کسرت سے ان کی آبادی ہوگی اور اس کسرت سے وہ نکلیں گے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہی گتھم گتھا ہوں گے یا یہ کہ وہ دوسرے انسانوں کے اندر گتھم گتھا ہوں گے یعنی عوام الناس جو زمین پر پہلے سے بس رہے ہوں گے ان کے ساتھ اور یوم ازن سے مراد اس طرح یاجوج ماجوج کے خروج کا دن ہے وَنُفِقَ فِسْسُور اور سور میں پھونک مار دی جائے گی اسرافیل علیہ السلام کو اس کام پر مقرر کیا گیا ہے فَجَمْعَنَاهُمْ جَمْعَا پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا ان سب کو اکٹھا کر لیں گے ان سب سے مراد انس جن ملائکہ وہوش ساری مخلوقات جہاں تک سور پھونکنے کا تعلق ہے تو دو طرح کے سور کا ذکر ملتا ہے ایک اس وقت سور پھونکا جائے گا جب سب لوگ مر جائیں گے یعنی جس کے بعد اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے سب مرے ہوئے اٹھ جائیں گے جس کے بارے میں سورت از زمر میں آتا ہے ثم منو فخفیہ اخرا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ کہ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے یعنی جیتے جاگتے انسان ہوں گے اس آیت سے پتا یہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کے بالکل قریبی زمانے میں ہوگا یعنی پہلے دجال نکلے گا پھر اس علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے سورت الانبیاء میں جو آیت آتی ہے اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ جب وہ سب نکل آئیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا وَقْتَرَ بَلْوَعْدُ الْحَقْ سچے وعدے کا وقت قریب آ جائے گا حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُجُ وَمَعْجُجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقْتَرَ بَلْوَعْدُ الْحَقْ یعنی جاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد وعد الحق یعنی قیامت کا وعدہ پورا ہو جائے گا قریب آ جائے گا اور پھر قیامت کے دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات اٹھیں گی تمام مخلوقات کو جمع کیا جائے گا اس کی دلیل بھی ہمیں ایک اور جگہ سے ملتی ہے سورة النام آیت 38 وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْدِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُنْ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئِنْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وَعَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور ہم پیش کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا عرض کا کیا مانا ہوتا ہے کسی چیز کو سامنے لاکر رکھ دینا یعنی لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں تو جہنم کو سامنے لائے جائے گا اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لائے جائے گا جس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی لگام کیا ہوتی جسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اور ہر لگام پر ستر ستر ہزار فرشتے ہوں گی یعنی کتنی بڑی بلا ہوگی وہ اور بالکل سب کے سامنے لاکر رکھ دی جائے گی کون ہیں وہ کافر الَّذِينَ كَانَتْ آئِنُهُمْ فِي غِتَائِنْ عَنْذِكْرِ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں پڑی ہوئیں غِتَا موٹے پردے کو کہتے ہیں جس سے کچھ بھی نظر نہ آئے ایک غشاوت ان بھی آپ نے پڑھا ہے وہ کونسا پردہ ہوتا ہے باریک پردہ جس میں سے کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے لیکن غِتَا ایسا پردہ ہوتا ہے جس سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور ذکر سے مراد قرآن ہے کیونکہ قرآن ہی پڑھنے اور دیکھنے کی چیز ہے یہاں آنکھوں کے پردے کی بات ہو رہی ہے کانوں کے پردے کی نہیں کیونکہ آنکھوں کے آگے جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان دیکھ نہیں سکتا وَكَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعَا اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سنتے بھی نہ تھے سننے کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے سننے کا حوصلہ ہی نہ تھا ان میں سننا چاہتے ہی نہیں تھے وَكَانُوا اور تھے وہ لَا يَسْتَتِعُونَ نہ وہ استطاعت رکھتے نہ توفیق رکھتے سمعہ سننے کی کس کو؟ میرے ذکر کو کیوں نہیں سننا چاہتے تھے؟ اس سے نفرت کی وجہ سے کوئی بات انسان کب نہیں سنتا جب اس کو اچھی نہ لگے پسند نہ آئے حق کی طرف سے وہ اندے بہرے گنگے بنے ہوئے تھے ویسے دیکھتے تھے ویسے سنتے تھے لیکن حق بات کو اور خاص طور پر اللہ کے کلام کو قرآن مجید کو نہ دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے اب دیکھئے کہ کسی کو کوئی بات سنانا کب مشکل ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں بھی آپ سوچئے مثلا کوئی بھی نون مسلم ہے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں آپ اس کو اسلام کی بات بتائیں اللہ کی بات بتائیں آخرت کی بات بتائیں آخرت کے انجام کے بارے میں بتائیں آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کا بہت دل بھی چاہتا ہے کہ آپ بتائیں کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ سنے گا نہیں وہ سننا نہیں چاہتا اور اگر آپ اس سے پوچھیں بھی کہ تم سننا چاہو گے یا بات کرو گے تو کیا ہوگا نو کر دیتے حالانکہ کسی بھی بات کو سننے میں کیا مشکل ہے کیا گستہ ہمارا کتنی طاقت لگتی سننے میں دیکھنے کے لئے تو پھر آنکھ کھولنے پڑتی سننے کے لئے تو کانوں کو ہلانا بھی نہیں پڑتا کچھ کرنے کے لئے تو آپ کو ہاتھ ہلانا پڑتا اگر آپ سے کوئی کہے یہ چیز اٹھا دو تو آپ کو ہاتھ اٹھا کے لگا کے محنت کر کے اٹھانی پڑے گی بولنے کے لئے بھی آپ کو زور لگانا پڑتا ہے سننے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے صرف ایک رضا مندی کہ آپ راضی ہو جائیں کہ ہاں میں سنتا ہوں بولو کیا کہنا یعنی سب سے آسان کام کیا ہے سننا جس کے لئے آپ ذرہ بھی کچھ نہ ہلائیں دیکھیں کچھ بھی کرنے کے لئے آپ کو کچھ نہ کچھ ہلانا پڑتا ہے بولنے کے لئے ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں زبان ہلانی پڑتی دیکھنے کے لئے آنکھیں جھپکنی پڑتی آنکھیں کھولنی پڑتی سننے کے لئے تو آپ ٹس سے مسنا وہ صرف ایک جگہ بیٹھے رہے ٹک پھر بھی سن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اتنا آسان کام بھی نہ کرے اور کرنا نہ چاہے تو پھر اس سے بڑا جرم کیا ہوگا بات یہ ہے کہ انسان تیار تو ہو عمل تو بعد کی بات ہے عمل کرے یا نہ کرے لیکن سن تو لے تو جب کوئی انسان سننے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر گویا آخری چانس بھی ختم ہو جاتا ہے ہدایت کی طرف آنے کا تو پہلے درجے پہ دیکھنے کی بات کی گئی اور آخری درجے پر سننے کی بات کی گئی کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے اور سننا کیوں نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کو یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتے تھے انسان عام طور پر وہی باتیں نہیں سننا چاہتا جو اس کو اچھی نہیں لگتی استطاعت کا مطلب ہے کہ توفیق ہی نہیں طاقت ہی نہیں استطاعت کا لئے اس طاقت کے لئے آتا ہے یعنی سننے کی بھی طاقت نہیں تھی حالانکہ سننے کے لئے کتنی طاقت لگتی ہے ہارڈلی کچھ طاقت لگتی ہے کم سے کم لگتی ہے یہ تھوڑا سا ایک دھیانی کرنا پڑتا ہے یا ارادہ کرنا پڑتا ہے تو انسان وہ بات نہیں سننا چاہتا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو جو اس کو پسند نہ ہو جس سے اس کی کوئی دلچسپی نہ ہو اس بات سے ہم سب اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے دلچسپیوں کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کیا سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں جیسے کسی انسان کے بولنے سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے مجھے سے شیخ سادی نے کہا تھا نا کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں لیکن جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے یعنی بولنا انسان کی حقیقت کھول دیتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے اسی طرح آپ اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہیں کس بات سے کہ آپ کو کیا سننا اچھا لگتا ہے سننے میں آپ کا ذوق اور شوق کیا ہے کیا پسند ہے کیا چوائز ہے غیبت اچھی لگتی ہے یا دوسروں کی برائیاں اچھی لگتی ہیں یا میوزک اچھا لگتا ہے یا کیا اچھا لگتا ہے اور کیا سماعت پہ بھاری ہے کس چیز کو سننے کا شوق ہے کیونکہ لوگ سننے کے شوق میں بڑے بڑے سفر کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں وقت نکالتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے بھی ان کی شخصیت سامنے آتی کہ کسی کا ذوق کیا ہے یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے ذوق کا پتا دیتی ہیں تو ہم سب اپنے ذوق کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو وہ ہمیں کتنی اچھی لگتی ہے اور کتنا ہم اس میں مزا لیتے ہیں یا کوئی نصیحت ہمیں کرے تو وہ ہم کتنی لیتے ہیں وہ ہم کس طرح لیتے ہیں اس میں ہم کتنی دلچسپی لیتے ہیں جب ہمیں ہماری کوئی خامی بتا رہا ہے تو اس وقت ہم کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خود ابزور کر سکتا ہے کہ وہ نیکی اخلاق اور تقوی کے کس مقام پر ہے تو یہاں ان لوگوں کو سزا کیوں دی جائے گی یا یہ سزا کے مستحق کیوں قرار پائیں گے کیونکہ وہ اللہ کی بات قرآن کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے اللہ کا ذکر دیکھنا نہیں چاہتے تھے اب ایک ذکر ہوتا ہے جو بولا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو لکھا جاتا ہے تو لکھا وہ ذکر اللہ کی یاد قرآن ہے قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی دنیا بھر کی کتابیں پڑھ ڈالی پڑھنے کا شوق ہے مشرق و مغرب کے قصے افسانے کہانیاں دنیا بھر کی تاریخ اور اگر نہیں شوق تو ایک اللہ کی کتاب پڑھنے کا نہیں اس کے بارے میں آنکھوں پہ پردہ پڑھا ہوا ہے ایک تو یہ پہلا سٹپ ہوتا ہے کہ انسان پڑھے ہی نہ دوسرا پردہ آنکھوں پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پڑھے اور صرف لفظ پڑھتا رہے اس سے آگے نہ پتا چلے کہ کیا ہے اس کتاب میں یہ بھی تو ایک پردہ ہے لانگویج باریئر جو ہے یعنی سمجھ کرنا پڑھنا جاننا ہی نہ کہ یہ سب کیا ہے اور دیکھا جائے تو یہ صرف ان ظاہری آنکھوں کی بات نہیں کیونکہ بہت سے لوگ نابینہ ہوتے ہوئے بھی جانتے ہیں بصیرت رکھتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِسْسُدُورِ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں کیونکہ آنکھ تو ایک ظاہری چیز ہے اصل تو پھر اس کا تعلق دل سے ہے دل کا شوق اور ذوق جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ کا شوق کیا ہے ذوق کیا ہے تو یہ شوق اور ذوق آنکھوں میں تو نہیں ہوتا وہ بنیادی طور پر اصل میں تو دل میں ہوتا ہے اور پھر دل کا ایک بڑا رول ہوتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے جو چاہتا ہے وہ سنتا ہے جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے اور پیچھا پڑھی چکے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ حِجَابًا مَسْتُورًا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا ایک انسین بیریر ہوتا ہے کہ آپ کی بات ان تک پہنچتی نہیں اور اسی طرح سورة حسلت میں آتا ہے آیت پانچ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے اہل کتاب نے بھی یہ کہا تھا قلوبنا غل ہمارے دل بند ہے غلافوں میں لپٹے ہوئے تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی تو اصل خرابی دراصل دل کی خرابی ہے جس کی وجہ سے نہ وہ پڑھنا چاہتے نہ وہ سننا چاہتے اگر کسی کی پڑھنے کی مجبوری ہے تو کم از کم سن کے تو وہ سمجھ سکتا ہے تو جو نہ پڑھے اور نہ سنے اسے ہدایت کہاں سے ملے گی ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ پھر انہیں وہ دکھایا جائے جو وہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ جہنم ان کے سامنے لاکے رکھ دی جائے اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُ کیا پھر سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اَنْ يَتَّخِذُ کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندوں کو من دونی مجھے چھوڑ کر اَوْلِيَا اَدَوْسْتْ مَدَدْگَارْ اِلَا تو یہاں ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے کون سے بندوں کو ان میں ملائکہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ انسان بھی ہیں جسے مسیح علیہ السلام ہے عزیر علیہ السلام ہے اور اسی طرح اربابہ من دون اللہ میں جو لوگ شامل ہیں اور پھر یاد رکھئے کہ عبد کا لفظ جو ہے وہ صرف ملائکہ جنات انسانوں کے لئے نہیں آتا بلکہ دیگر مخلوق کے لئے بھی آتا ہے کیونکہ وہ ساری مخلوق دراصل کیا کر رہی ہے اللہ کی عبادت کر رہی ہے اللہ کی فرمبرداری میں لگی ہوئی ہے اور اس کی تفصیل آتی ہے سورة مریم میں ان کل من فی السماوات والاردی اللہ آت الرحمن عبدہ کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب کے سب رحمان کے سامنے آئیں گے کیسے عبدہ بندے بن کر سورة مریم آیت 93 پھر شمس و قمر کو جو الہ بنائے ہوئے ہیں وہ بیس میں آ جاتے ہیں شجر و حجر کو جو الہ بنائے ہوئے ہیں وہ بیس میں شامل ہو جاتے ہیں جو ستارہ پرستی کرتے ہیں جو آگ پرستی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے اور اس میں آپ دیکھئے کہ صرف باقی اقوام نہیں اگر مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ کو بھول کر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہوں یا ان کی اطاعت پر آزی ہوں جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے یا پھر ان سے دعائیں مانگتے ہوں یا ان سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہوں ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہوں تو وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے امور کا ذمہ دار سمجھے یا اپنا مددگار سمجھے یا مشکل کشاہ سمجھے یا مددگار سمجھے اور آپ دیکھئے کہ مشرقین مکہ جو تھے وہ بتوں کو پوچھتے تھے کیا سمجھ کے کیا کہتے تھے یہ ہماری سفارش کرائیں گے اللہ کے پاس اور کیا کہتے یہ دراصل ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مالہم من دونہی من ولی اللہ کے سوا کوئی بھی ان کا ولی نہیں ہے انہا آتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم جہنم کو کس کے لئے لل کافرینہ کافروں کے لئے نزلہ مہمانی کے طور پر نزل کلشن نزلہ سے نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا نازل ہونا تو نزل کہتے ہیں مہمان کے اترنے کی جگہ اور مہمان کا کھانا یعنی زیافت مہمانی ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے یعنی وہ وہاں رہیں گے بھی اور کھائیں پییں گے بھی جہنم ان کا گیسٹ ہاؤس ہوگی یہ مراد ہے جیسے کوئی کئی مہمان بن کے جاتا ہے تو اس کے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح یہ لوگ دنیا سے سفر کر کے آخرت میں جا کے جہنم میں رہیں گے بھی اور وہیں کھائیں پینے گے یہ لفظ یہاں تنس کے طور پر استعمال کیا گیا مہمانی کا کہ جہنم ان کی مزبان ہوگی کیسی بدترین مزبانی ہے بدترین زیافت ہے قل کہہ دیجئے حل ننبعکم کیا ہم بتائیں تم کو کیا ہم خبر دیں تم کو کس کی بالاخصرین سب سے زیادہ خسارے والے آمالاً آمال کی اخصرین کس کی جمعہ ہے اخصر کی جمعہ ہے اور اخصر کیا ہے افعال التفضیل نکالیے صفحہ نمبر بتائیے اسم تفضیل 46 اسم تفضیل وہ اسم صفت ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے تمام اسماع سے برتر ظاہر کیا جائے ٹھیک ہے ایک اسم کو دوسرے سب پر فوقیت دی جائے مذکر کے لئے افعال اور معنس کے لئے فعلہ کا وزن استعمال ہوتا ہے اسم تفضیل پر تنوین نہیں آتی مثالیں دیکھئے ہوا ارحم الراحمین تو ارحم کیا ہے اسم تفضیل یعنی سب سے بڑھ کر یعنی باقی تمام کے مقابلے میں اس کو فضیلت ہے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ یا اَوْهَنَ سب سے کمزور اور معنس کے سیگھے کیا ہے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحِسْنَةِ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو اس میں اکرم اَتْقَا یہ اسم تفضیل کے سیگھے تو اسم تفضیل بیسیکلی آپ یاد رکھیں کہ کس سے فضیلت سے کہ ایک کو باقی سب کے اوپر فضیلت چاہے وہ اچھائی میں ہو چاہے وہ برائی میں ہو یعنی سب سے بڑھ کر جیسے ہم کہتے ہیں نا سب سے بڑھ کر اسی طرح آپ تھوڑی سے مثالیں لائیے مثلا اکبر اصغر اسلم اجمل احسن احمد تو اس میں آپ دیکھئے کہ اخصر جو ہے اخصرین اخصر کی جمع ہے اور ایک ہوتا ہے خاسر خسارہ پانے والا ایک ہوتا ہے فائل اور ایک ہوتا ہے افعل ٹھیک ہے فائل ہے کرنے والا لیکن افعل سب سے زیادہ کرنے والا تو اسی طرح اخصر سب سے زیادہ خسارے میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا آمالہ آمال میں عمل میں سب سے زیادہ جس کو نقصان ہوگا یعنی کام بھی کرے گا لیکن اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کام کر کے بھی نقصان اٹھائے گا اس کام سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا قرآن پاک میں ایک صورت ہے صورت العاصر اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں والعاصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے اور وہاں انسان سے وراد کون انسان ہے الانسان سارے انسان اللہ سوائے یعنی سب نقصان میں بچیں گے صرف وہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہوگی وہ نقصان سے بچ سکیں گے باقی سب لوگ جتنی مرضی محنت کریں جو چاہے کریں لیکن ان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے گا ان کے عمال سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں سب سے بڑھ کر لوزرز ہیں وہ اور یہ چار کام کون سے ہیں ایمان اور ایمان کی تفصیل آپ جانتے ہیں عمل صالح کی وضاحت آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اخلاص بھی ہو اور سنت بھی ہو پھر آگے دو کام ہیں وتواسوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں عام طور پر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کرے کوئی برا کرے کوئی اچھا کرے ہم کہتے ہیں mind your own business اپنا کام کر اپنی فکر کرو لوگ جو مرضی کریں ہماری بلا سے کرتے ہیں تو کرتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوئے شخص کوئی خرابی کر رہا ہو تو ہمارے بے حصی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا ہاتھ روک دیں یا اس کو کسی بھی طرح منع کریں اور جب تک معاشرے کے اندر یہ کسی بھی سسائیٹی کے اندر یہ کسی بھی گروہ کے اندر اور کسی بھی خاندان کے اندر اس طرح کی consciousness نہیں ہوگی کہ وہ صرف اپنی ذات کی فکر نہ کریں دائیں اور بائیں کو بھی دیکھیں کہ وہ تو نہیں کہ نقصان میں جا رہے وہ تو نہیں کچھ غلط کر رہے تو اس وقت تک نقصان سے بچ نہیں سکتے اور اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی کہ جیسے کچھ لوگ کشتی پر سوار ہوں کچھ اوپر کے بنزل پر ہوں کچھ نیچے کی نہ دیں تو کہیں اچھا ٹھیک ہے پھر ہم کشتی میں سراخ کر کے سمندر سے پانی لے لیتے ہیں اور اگر وہ کشتی میں سراخ کر دیں تو کیا ہوگا سب ہی ڈوبیں گے نیچے والے بھی اور اوپر والے بھی آپ نے اس بات کو اس مثال سے سمجھایا اگر کسی بھی معاشرے کے اندر چاند لوگ خرابی کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان صرف انہی کو ہوتا ہے باقی بھی ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے گھر میں ہی رہ رہے تو ہمارا ہی کوئی بہن بھائی کوئی بچہ کوئی ایک ان میں سے کچھ خرابی کر رہا ہے اور ہم اسے کچھ روکے نہیں یا ہم اس کو منع نہیں کریں یہ سوچ کے کہ ہمیں نہیں پتا خود جانے آپ اس طرح نہیں رہ سکتے کیونکہ اگر اس نے خرابی کی تو نتیجہ کس کو بگتنا ہوگا مثلا آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہے اور آپ اس کو نہیں روک رہے تو کیا ہوگا صرف اس کو نقصان ہوگا یا آپ کو بھی ہوگا سارے خاندان کو ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام دیکھے اللہ کی نافرمانی کرتے یا بندوں پر ظلم و ستم کرتے کسی کو دیکھے تو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اس طرح اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو مرضی کریں ہمیں نہیں پتا اس سے کیا ہوگا اس کا نقصان ہوگا تو آپ کی بھی پوچھ ہوگی کیونکہ ہر پاس بیٹھنے والے کا ایک دوسرے پر حق ہے حقوق جو ہے انسانوں کے باہم تو اس حق میں صرف یہ نہیں کہ کسی کو انسان کچھ دے اور بھلا کرے نہیں جب وہ کوئی نقصان کا کام کرے تو ہمیں اس سے روکنا بھی ہے اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو اس کا تو نقصان ہوگا ہی دیکھنے والا کبھی اس میں آ سکتا ہے اور چوتھی چیز جو لازم کر دی گئی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے وطواسو بسبر ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کی جائے کیونکہ کوئی کام بسبر پن سے تو ہو نہیں سکتا ہر نیکی میں مشکل ہے اور سب سے بڑا عجر اس نیکی پر ہے جس میں سب سے بڑی مشکل اٹھانی پڑے اس لئے شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور آتی ہے it's understood چاہے ہم اپنی ذات کے اندر کریں یا ہم کسی اور کے ساتھ کریں اندر سے بھی رکاوٹیں آتی ہیں باہر سے بھی آتی ہیں ایسے میں انسان ہمت ہارنے لگتا ہے اور بہت سے نیکی کے کام چھوڑ دیتا ہے کہ مشکل ہے دیکھیں بہت سے لوگ اچھے کام کیوں نہیں کرتے کیوں چھوڑ دیتے ہیں کیا وجہ ہوتی مشکل لگتا ہے یا نہیں میرے خیالہ آپ کو تو اس چیز کا تجربہ کوئی نہیں ہے کیا سوچ رہے ہیں مشکل لگتا ہے نا اپنے آپ سے پوچھے نا بہت سے باتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کاش ہم یہ بھی کر سکتے کاش ہم وہ نیکی بھی کر لیتے یہ بھی چانس تھا یہ مجھے آتا ہے کرنا لیکن کیوں نہیں کرتی میں اپنے آپ سے پوچھے ہم سب اپنا اپنا حساب لے کہ بہت سے ایسے کام جو ہم کر سکتے ہیں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مشکل لگتے اب مشکل کی وجہ کئی ایک ہو سکتی اور ایک بہت بڑی وجہ تو خود ہمارا اپنا نفس ہے اور اس کے سانس ہے شیطان کیونکہ ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں انسان کو پروسٹریشن ہونے لگتی ہے اور پہلا خیال اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مجھے یہ سوٹ نہیں کر رہا مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے کیا نیکی کا کام چھوڑ دینے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا نیکی کرتے رہنے میں ہمارا فائدہ ہے سورت بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا اگر تم نے اچھا کیا تو کس کے لئے کیا اپنے لئے کیا یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ کسی کا بھی بھلا کر رہے ہیں کسی کو کچھ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں دے رہے ہیں بظاہر یہ نظر آرہا ہے آپ اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں حالانکہ وہ کس کو فائدہ پہنچ رہے ہیں اپنے آپ کو پہنچتا ہے یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم گھبرا جاتے ہیں ایسے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی مورل سپورٹ کی ایک دوسرے کی ہمت افضائی کرنے کی حوصلہ افضائی کرنے کی کیونکہ اگر وہ نہ کیا تو کیا ہوگا ہر شخص فرسٹریٹ ہو کہ نیکی کا کام چھوڑتا جائے چھوڑتا جائے چھوڑتا جائے تو باقی کیا بچے گا کیا بچے گا باقی خرابی اور فساد اور ہلاکت کیونکہ کچھ چیزیں تو ہمیں کرنے ہی ہوں گی تو بات یہ ہے کہ ہر نیکی مشکل ہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اور پھر یہ کہ کچھ فرائض ایسے ہیں کہ جو ہمیں ادا کرنے ہی ہیں کیا وضو کرنا آسان ہے نماز پڑھنا آسان ہے روزہ رکھنا آسان ہے حاج کرنا آسان ہے کسی کی خدمت کرنا آسان ہے سیکھنا آسان ہے سکھانا آسان ہے کیا آسان ہے کیا چیز آسان ہے کچھ بھی آسان نہیں اللہ ہی کہ اللہ توفیق دے تو آسان ہو جائے ہر چیز مشکل ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی کمائی کے لیے کرنی تو ہے تو اس کے لیے کیا ہے خسارے سے بچنے کے لیے پھر ہمارا اگلا فرض یہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں پکڑ کے رکھیں کوئی گرنے نہ پائے اور یہ کیفیات ہر انسان پر آتی ہیں آج ایک گر رہا ہے تو کل دوسرا گرے گا کیونکہ شیطان پیچھے ہم سب کے تو پھر سارے گر کے بیٹھ جائیں تو کام کون کرے گا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ بین آمنو وعمل السالحاتی اور صرف دو کاموں سے بھی بات نہیں بنے گی کہ میں تو نیک ہوں نا میں نہیں کسی کو سمجھاتا میں خود تو اچھا ہوں اتنا نہیں کافی وتواسو بالحق اور جو ہی آپ حق کی بات کریں گے تو کیا ہوگا لوگ بھڑوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑھ دیں گے نہیں چھوڑیں گے آپ کو تو ایسے موقع پر وہ تواسو بالصبر کی ضرورت ہے قل حل نبیوکم آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم بتائیں تم کو بالاخسرین آمالا ایسے آمال کے بارے میں جو سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں تو بتائیے جاننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حل نبیوکم بتائیں تم کو یا نہیں بتائیں اگر ہمیں دنیا میں کوئی بتائے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل جو وارل انفیکشن ایسے بچنے کے طریقے کیا ہیں ہر ایک کے کان کھڑے کیا ہیں کہ یہ مجھے نہ پکڑے کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤ آج کل بہت لوگ بیمار پڑ رہے ہیں بچے وغیرہ اللہ سب کو صحت دے لیکن یہ کہ ہمیں اگر کوئی بتائے کہ آپ کو پریونشن کے طریقے بتاتے تو ہم سب کس قدر دلچسپی سے سنیں گے اٹینٹیولی تاکہ ہم کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں تو یہاں اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی ہلاکت سے بچنے کے طریقے آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کیا بتائیں تم کو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ڈالنے والے یا گھاٹے والے کام کون سے یعنی ایسے کام جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں یہ نقصان دینے والے بھی ہیں اور ان کاموں کا فائدہ کچھ نہیں useless جسے آپ کہتے ہیں نا worthless useless بیکار سب سے زیادہ نتیجے سے خالی کام الذین یہ ان لوگوں کے کام ہیں ڈاللہ سعیہم فی الحیات الدنیا گم ہو گئیں ضائع ہو گئیں ڈاللہ کے دونوں معنی ہوتے ہیں سعیہم ان کی کوششیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں کوششیں کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں صبح سے شام تک لیکن ان کوششوں کا کچھ بھی نتیجہ نہ نکلے گا ساری کوششیں بیکار جائیں گی رائے گاں جائیں گی ضائع ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی جو صرف اور صرف دنیا کی حد تک کی گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی ہیں انہم کہ بے شک وہ يُحْسِنُونَ سُنَا بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر وہ کام بہت بڑے بڑے ہیں بہت خوبصورت ہیں حیران کن ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَا ایسے کام نہیں ہے کہ جو بیکار نظر آتے ہو بظاہر وہ فائدہ مند ہی نظر آتے ہیں اسی لئے تو لوگ خوشی خوشی کر رہے ہیں بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی کچھ بھی قدردانی نہ ہوگی اور سنعہ کا لفظ جہاں یہ کاریگری کے لئے استعمال ہوتا ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا سانے کہتے ہیں کاریگر کو اور مسنوات کبھی سنے لفظ مسنوات کس کو کہتے ہیں مسنوات مینوفیکچرز پروڈکٹس جو بنائی گئی چیزیں ہوں تو سنا کہتے ہیں کسی چیز کو بہت اچھی طرح کرنا یعنی بہت محنت کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ ان چیزوں کو اکٹھا کرنا پھر ان کی مینوفیکچرنگ کرنا یا ان کی ڈیزائننگ کرنا پھر ان پہ خوب محنت لگانا کہ اس کی پریزنٹیشن کیسے ہو اس کا سائز کتنا ہو اس کا رنگ کیسا ہو اس کی شکل کیسی ہو اور یہ کس کانٹیٹی میں تیار کیا جائے اور اس کی پھر مارکٹنگ کیسے ہو یہ ساری چیزیں سنات میں آتی انڈسٹری کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے سنا کاریگر کو کہتے ہیں مسنا کارخانے کو کہتے ہیں فیکٹری کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی بڑی فیکٹرییاں نہیں تھی اس زمانے میں کوئی بہت بڑے بڑے منوفیکچررز نہیں تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھئے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ جو ہر دور کے لیے قابل فہم ہو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ بات اور زیادہ بہتر طور پر سمجھا سکتی ہے کہ جب بھی کوئی انڈسٹری لگتی ہے یا کوئی انڈسٹریل ایریا آپ دیکھتے ہیں یا کسی بھی قوم کی ترقی کا جو میار ہے یا سمبل ہے وہ کیا ہے اس کی انڈسٹری کہ وہ کیا بناتا ہے کیا ایکسپورٹ کرتا ہے کس کوالٹی کا ہوتا ہے اور اس سے اس کو کتنا پروفٹ ہوتا ہے دنیا میں اگر آج آپ دیکھیں تو ہر طرف کس چیز کی دوڑ ہے انہی چیزوں کی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام آخرت کی سوچ سے خالی رہ کے کیے گئے تو دنیا میں خاتم کتنی ہی انچی عمارتیں کھڑی کر لو کتنے ہی بڑے بڑے کارخانے بنا لو کتنی ہی زبردست پروڈکٹس تیار کر لو اس زمین کو کتنا بھی سجالو لیکن اللہ کے ہاں یہ سب کام تمہیں فائدہ نہ دیں گے اور تم جتنا بھی خوش ہو جاؤ کہ ہم نے تو دنیا کو مسخر کر لیا اور بہت بڑے کارنامے کر لیے لیکن وہ اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ پائیں گے سورة الفرقان آئے 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَوَاءً مَّنْثُورًا ان سب کو ہم کیا کریں گے خاک بنا کے اڑا دیں گے یہاں آپ یاد رکھئے ذلقرنین کا دیوار بنانا وہ کچھ چھوٹی سی کوشش نہیں تھی میں تو کبھی سوچتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ذلقرنین نے صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا احسان کیا کیونکہ جس قوم کے پاس وہ یاجوج ماجوج نکل کے آتے اس کے بارے میں تفاصیل میں بہت تفصیلات آتی ہیں اس رائلیات میں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں اس میں معلوم نہیں کیا سچ ہے کیا نہیں لیکن مفسدون افل ارس سے ہم اندازہ تو کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے کہتے ہیں کہ وہ سب فصلیں اٹھا کے لے جاتے تھے انسان کھا جاتے تھے اور اسی طرح اور شاید آپ کے ہاں بھی ایک ایسے محاورے ہوں کہ اگر کچھ ایسے لوگ کٹھے ہو جائیں جو ہر چیز کھا پی جائیں فساد کر جائیں تو کیا کہتے ہیں یہ کون ہیں یاجوج ماجوج کی قوم مجھے آدھے کہ ہمارے کافی سارے ہم بہن بھائی تھے بہن بھائی چھوٹے تھے تو جب گھر میں بہت خرابی کر دیتے بچے مل کے تو ہماری امی کہا کرتی تھی کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے تو اس وقت میں میں سمجھ نہیں آتا میں کہتے تھے یہ محاورہ ہے یہ یاجوج ماجوج کی قوم کہ جو ملا ہاتھ لگا کھا پی گیا سب ختم کر دیا کچھ کھایا کچھ پھینکا کچھ توڑا جیسے بچے کرتے ہیں مل جل کے جب کبھی ہنگامہ ہوتا ہے بہت سے ادھر ادھر کے بھی کٹھے ہو جائیں تو تو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے وہی باتیں اور وہ منظر یاد آ رہے تھے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم کرتی کیا ہوگی لڑائی جگڑا فساد توڑ پوڑ ہر چیز کا تو ذلکر نین نے دیوار بنائی اور ایسی مضبوط دیوار بنائی جو بہت ہی بڑا کارنامہ تھی لوہے کی سلوں کے ساتھ اور تامبہ انڈیل کے اور پھر اتنی اونچی کہ اس پر وہ چڑھ نہیں سکتے تھے اور اس کو کاٹ نہیں سکتے تھے سراخ نہیں کر سکتے تھے تو میں سوچ لی تھی کہ جب مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ یاجوج ماجوج کا تصور کر کے بھی کہ وہ زمین پہ کتنا بڑا فتنہ ہوں گے تو مجھے ایک دم ذلقر نین کا احسان یاد آیا تو میں دل میں کتنی قدر آئی اس کی کہ میں نے کہا کہ اس نے تو ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا لیکن اس شخص کی توازو آپ دیکھیں کتنی زیادہ توازو وہ کہتا ہے حاضر رحمت و میر ربی میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ تو میرے رب کی رحمت ہے یہ ہے اتنا بڑا کارنامہ کرنا اور ساتھ آخرت کا سوچنا اور فوراں ہی کا فیضہ جا وَعَدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا میری کوشش کیا حقیقت رکھتی ہے جب رب کا وعدہ پورا ہوگا وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو سب دھا کے برابر کر دے گا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقَّا تو یہ ہیں وہ عمال یعنی اسلام اس سے تو نہیں روکتا کہ آپ لوہے کو استعمال کریں آپ انڈسٹری نہ لگائیں آپ کارخانے نہ لگائیں یہ اس سے نہیں منا کرتا لیکن اگر کوئی بھی چیز آخرت کے خیال سے خالی رہ کے آپ بنائیں اور پھر بنا کے تکبر میں مبتلا ہو جائیں کہ یہ سب ہمارا کمال ہے اور ہم سب سے بڑے ہیں اور پھر دوسری قوموں کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ ان پر ظلم ڈھانا شروع کر دیں تو یہ نہیں رب چاہتا کہ زمین میں فساد پھیلے کارخانے بنانا تو کوئی بری بات نہیں لیکن ان کے نتیجے میں زمین کا بیلس خراب کرنا انوارنمنٹ کے پرابلمز کریٹ کرنا پولوشن پھیلانا اور انسانوں کے لئے سمندری جانوروں کے لئے لائف کو امپوسیبل کر دینا یعنی ہلاکتوں کا سبب بنانا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پسندیدہ نہیں کہ اس زمین پر صرف ہمارا حق نہیں آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے اور پھر یہ ہے کہ صرف چند لوگوں کے فائدے کے لئے کام کرنا صرف مخصوص لوگوں کو ان چیزوں سے فائدہ پہنچانا اور باقی خلقِ خدا بھوکوے مرے یہ اللہ کو پسند نہیں عدل و انصاف نہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ ذلقرنین نے کیا کہا انہوں نے کہا ہم تمہیں ٹیکس کٹھا کر کے دیتے ہیں تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے صرف تمہاری جسمانی قوت چاہیے آؤ تم اپنی جان سے میرے ساتھ محنت کرو اور میں تمہارے لئے کام کرتا ہوں ہیمن ریسورس کو اس نے استعمال کیا لیکن ایکسپلائٹ نہیں کیا آج آپ دیکھیں کہ انسانوں کو ان سب اٹریکشنز کے نام پہ غلام بنا لیا گیا ہے نہ ان کی عبادت کی کسی کو فکر ہے نہ ان کی سپیرچوالٹی کی اب آپ دیکھیں کہ جس چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں نہ انہیں شادی کی فکر ہے نہ انہیں بچوں کی فکر ہے نہ آئندہ نسلوں کی فکر ہے کسی چیز کی نہیں انہیں کس کی فکر ہے کیریئر کیریئر اورینٹڈ صرف فیوچر اور وہ فیوچر کہاں جا کے ختم ہو بس اسی دنیا سے شروع ہو کہ اس دنیا تک ختم ہو جائے یہ ہیں الاخصرین آمال کہ جو آخرت کے تصور سے خالی اور صرف مخصوص لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے اور ان کی صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے یہ اس صدی کی سلیوری ہے ایک طرح سے گھر رہنا تو قید شمار ہوتا حالانکہ عورت کے لئے جنت گھری ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وہ جن کی کوششیں دنیا میں ہی گم ہو کے رہ گئیں یعنی ساری کوششیں صرف اور صرف دنیا کے لئے تھی وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں یعنی ایک تو یہ کہ غلط کرتے ہیں اور اوپر سے خوش فہمی کا شکار ہے کہ اَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنَا اور اس میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کے اکثریت کس قدر بے وقوف بنی ہوئی ہے کہ یہ ظاہری ترقی اور یہ ظاہری چکا چون سب کو اتنا مروب کیے ہوئے ہیں کہ لوگ اسی کا نام ترقی رکھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے سورة نور 39 میں آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَالُهُمْ كَسَرَابُ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے عامال سراب کی طرح ہیں سراب کیا ہوتا ہے دھوپ میں تپتی ریج جو دور سے پانی نظر آتی ہے اور پاس پہنچے تو کچھ بھی نہیں کوئی پانی وانی نہیں سورة ابراہیم آیت 13 میں آتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَمَالُهُمْ كَرَمَاد وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے عامال رماد کی طرح ہیں راہ کی طرح ہیں اشتدت بحریح فی یوم عاصف تیز آندھی چلے اور وہ سب اڑا کے لے جائے تو ہاتھ تو کچھ نہ رہا تو وہ لوگ جو باطل کو حق سمجھتے ہیں آخرت کے تصور سے خالی ہیں اور اعتدال سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں ان کے عامال اگرچہ بہت بڑے ہوں لیکن آخرت میں وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے اولائک اللہ دین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر و کفر کیا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیات کا اور آیات کس کی جمع ہے آیت ان کی اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں دو قسم کی کونی اور شرع کونی سے مراد کیا ہے یعنی یہ کائنات کہ کائنات کا خالق کوئی نہیں یہ خود ہی بن گئی یہ نظریہ کتنا عام ہے اور آپ دیکھئے کہ اس سارے ریولوشن کے پیچھے زیادہ تر ہاتھ کن کا ہے کام کرنے والوں کا جو آیاتِ کونیاں کبھی انکار کرتے ہیں اور پھر شرعی کونسی ہے جن میں سب سے بڑھ کر قرآن کی آیات تو دونوں طرح کی آیات کا کفر کہ اس کائنات کو اللہ کی تخلیق نہ ماننا اور اللہ کے بغیر خود بخود کہنا کہ بن گیا ہے سب کچھ اور یہ صرف روز و شب کی تبدیلی ہے اور کچھ بھی نہیں اس سے آگے وَلِقَائِهِ یعنی ایک طرف اللہ کا انکار اس کے احکامات کا انکار اور دوسری طرف اس کی ملاقات کا انکار کونسی ملاقات؟ قیامت کے دن کی ملاقات آخرت کے دن کی یعنی دوبارہ جی اٹھنے حساب کتاب سواب عذاب ان سب چیزوں کا انکار فَحَبِتَتْ تو زائع ہو گئے آمَالُهُمْ ان کے آمَال یعنی جو لوگ کفر کریں آخرت کا انکار کریں اللہ کا انکار کریں اس کے ساتھ وہ جتنے بڑے بڑے مرضی کام کریں ان کو ان کے آمال کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے گا ان کی یہ ساری کوششیں دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو کر رہ جائیں گی یعنی ایمان کے ساتھ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے یعنی ذلقرنین نے اگر بے غرض ہو کر اخلاص کے ساتھ اس قوم کو مسئیبت سے اور رہتی انسانیت کو باقی انسانیت کو مسئیبت سے نجات دلائی تو یہ کیا ہے دراصل اس کے لئے ایک صدقہ جاریا کوئی بھی نیکی کا کام آپ بندوں کی بھلائی کے لئے جو کر جاتے ہیں خواہ وہ دیواری کیوں نہ بنا جائیں کوئی اسپتال کیوں نہ بنا جائیں کوئی سڑک کیوں نہ بنا جائیں انسانوں کو مسئیبت سے نجات دینے کے لئے کوئی بھی کام جو آپ کر جائیں تو وہ کیا ہے آپ کے برنے کے بعد آپ کے لئے صدقہ جاریا جب تک بندگان خدا کو اس سے فائز پہنچتا رہے خواہ آپ ایک گوہ کو دواجیں اور اس زمانے میں چونکہ صرف واحد سورس پانی کا جو انسان اختیار کر سکتے تھے وہ کیوں تھا اگر آپ آج اس کی جگہ ٹیوب بل لگوا لیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آتا ہے یعنی اصل چیز تو کسی کو کسی سہولت کی فراہمی ہے تو وہ لوگ جو کفر کے ساتھ اچھے کام کریں اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ان کو ان کے عامال کا آخرت میں فائدہ نہ ملے اور اگر ذل کرنین جیسے لوگ دیوار بنائیں یا کوئی بھی انڈسٹری لگائیں یا کوئی کارنامہ کریں تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ کہ نیک نامی اب آپ دیکھیں نہیں کہ ذل کرنین کی قیامت تک کے لیے نیک نامی کے قرآن میں اس کا ذکر آ گیا اس کا نام لیا گیا ایک طرح سے یا لقب جو بھی اس کی پہچان کہ اس کی نیک نامی بھی ہے اور جو کام وہ کر گیا اس کے لیے ثواب بھی ہے کیونکہ اس نے کوئی مال کٹھا کرنے کے لیے یا شورت کمانے کے لیے تو کیا نہیں اور کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے کہ حاضر رحمت امر ربی تو اس سوچ کے بغیر اگر کوئی کام کرتا ہے اور آخرت اس کے سامنے ہے ہی نہیں تو اس کو پھر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا فہبتت آمالہم زندگی بھر کی دوڑ دھوپ آمال سے مراد کیا ہے ان کے زندگی بھر کی دوڑ دھوپ ان کی سائی فلا نقیم لہم تو نہ ہم ان کے لیے قائم کریں گے یوم القیامت قیامت کے دن وزنہ وزن ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہ دیں گے اب ہم نے پیچھے تو پڑھا کہ وَلْوَزْنُ يَوْمَيْزِنِ الْحَقِّ کہ وزن تو لازم ہوگا وزن تو حق ہے تو ان کو وزن نہیں دیں گے اس کا کیا مطلب ہوا پھر کہ ان کا وزن قائم نہ ہوگا ان کے عمال کا وزن کچھ نہ ہوگا کیونکہ ان کے عمال پیچھے جیسے پڑھا وَقَدِمْنَا اِلَا مَعَامِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَامًا مَنْثُورًا آندھی بنا کے اڑا دیں گے مٹی بنا کے آندھی میں جیسے اڑتی ہے مٹی ایسے اڑا دیں گے کہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا تو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا اصل بات یہ کہ انہوں نے چونکہ دنیا میں اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہ دیا ہوگا کسی کی بات کو وزن دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے اہمیت دینا کسی کی بات کو وزن دینا یا کسی کی بات کا وزنی ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ اہم بات ہے امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو آپ یوں مثال سے سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا ایک بعمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی پر پتھر گرے اور بے عمل شخص جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہے جیسے پانی پر پتہ گرے پتہ گرنے سے بھی کیا ہوتا ہے پانی میں لہریں اٹھتی ہیں ارتیاش ہوتا ہے لیکن بہت limited تھوڑا لیکن جب پانی میں پتھر گرتا تو کیا ہوتا ہے حلچل مچ جاتی ہے تو اسی طرح کچھ لوگوں کے عامال ان کے ساری زندگی کے کام جو ہوں گے جب وہ میزان ترازو میں قیامت کے دن رکھے جائیں گے یعنی یہ نہیں اس آیت کا مطلب کہ وزن ہوگا نہیں وزن تو ہوگا لیکن جب وہ بڑے سے بڑا عمل رکھا جائے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے پتہ رکھا تو پتہ کا کیا وزن ہے اور کچھ لوگوں کا چھوٹا سا عمل ہوگا لیکن وہ رکھیں گے تو ترازو جھک جائے گا کیونکہ ہم بار بار آپ دیکھیں ان دو صورتوں میں کیا پڑھیں احسن عمل کہ اللہ کے ہاں وزن اس چیز کا نہیں ہے کہ کون کتنی زیادہ چیز لائے کیونکہ بچ میں سے ہمارے ذہن میں وہ جو میزان کا ایک تصور ہے نا کہ جب نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا تو ہمیں کیا فوراں خیال آتا ہے دھیر ساری نیکیوں ہوگی تو اس لئے جھکے گا تو وہ بات دھیر کی نہیں ہے وہ بات اخلاص کی ہے احسن عمل کی ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اور دھیر خواہ جھاگی ہو یا خشک پتوں کا دھیر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وجہ سے آتا ہے نا ابو سعید خدری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص دھیروں دھیر عمل لے کر آئے گا لیکن جب میزان میں رکھے جائیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا یعنی انتہائی خوبصورت بڑے بڑے کام لے کے پہنچا اخلاص سے خالی اللہ کے لیے نہیں کیے آخرت کی عجر کے لیے نہیں کیے تو جب وہ ترازوں میں رکھے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ جب ریڈنگ کریں گے کہ کتنا تو کچھ بھی نہیں وزن دیکھنے میں اتنے زیادہ لگ رہے ہیں اور وزن کچھ بھی نہیں جی ہاں کچھ بھی نہیں اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بڑا بھاری آدمی آئے گا لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا کیا مطلب یعنی دیکھنے میں بڑی ہوج پرسنیلٹی اونچہ لمبا چوڑا موٹا تازہ دنیا کی نعمتوں میں پلا ہوا دنیا میں اس کی بڑی سی تھی لیکن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت اور قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی لا نقیم لہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے یعنی ان کی بڑی بڑی بھاری برکم شخصیتیں اللہ کی نظر میں مچھر کے پر برابر بھی نہ ہوگی دنیا میں آپ دیکھئے کہ عموماً لوگ کس سے امپریس ہوتے ہیں لباس سے شخصیتوں سے ڈگری سے دولت سے وغیرہ وغیرہ جو انسانوں کے قدر بہت انچے کر دیتی ہیں چیزیں کہ کسی محفل میں چلے جائیں کہیں چلے جائیں دوسروں کو چھپ کر آ دیں گے لیکن اللہ کے نزدیک ان سارے کارناموں کی کوئی حقیقت نہیں اگر یہ سب اللہ کے لیے نہ ہو مچھر کے پر برابر بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا اگر چاہو تو اس آیت کی تلاوت کر لو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَزْنَا تو ایک ہم کی ضمیر کدھر جاتی ہے آمال کی طرف اور دوسری آمال کرنے والوں کی طرف تو ہم کو آپ دو لکینیں لگا کے دو معنی لکھ لیجے تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کوئی وزن نہ دیں گے تو پہلے ان سے مراد کیا ہوگا آمال اور دوسرے ان سے مراد وہ لوگ اسی طرح ابن ابی حاتم کی روایت ہے آپ نے فرمایا بہت زیادہ کھانے پینے والے موٹے تازے انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائے گا لیکن اس کا وزن اناج کے دانے کے برابر بھی نہ ہوگا پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی اناج کے دانے کیا تھا ایک گرین کوئی حقیقت نہیں ہوگی اور اسی میں آپ دیکھئے کہ یہ جو لوگوں کو مختلف شکلوں میں پیش کیا جائے گا یہ بھی ایک بڑی ہی انڈراؤنی بات ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی کیا شکل ہوگی بچو نہیں بجو بچو اور بجو میں فرق ہوتا ہے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بجو کی طرح جو ان کے پاؤں کی طرف ہوگا شرک کی وجہ سے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کون کس کا باپ ہے کون کس کا بیٹا ہے اگر خود کوئی اچھے عمل نہ کرے کوئی کسی کے کام نہیں آسکتا اور نقیمو کا لفظ کس سے ہے قاف وامیم روٹ ہے اس کا اقامت سلات ہو تو کیا مانا ہوتا ہے نماز قائم کرنا کیا مانا کسی چیز کو اس کی شرائط اور ارکان سمیت حق ادا کرتے ہوئے ادا کرنا یعنی نماز کو اس کی تمام شرائط سمیت ادا کرنا اقامت سلات کہلاتا ہے اسی طرح کسی انسان کی اقامت کسی جگہ پر کیا مانے رکھتی ہے مقیم جیسے کل میں نے مقین بتایا تھا ایسے مقیم بھی ہوتا کسی جگہ رہنے کا حق ادا کرنا اقامت الشیع کسی چیز کو کھڑا کرنا مثلا یہ میں نے قلم کو کھڑا کیا تو یہ کیا ہے اقامت ہے اس کی لیکن کس طرح کھڑا کرنا کہ اس کا پورا کھڑا کرنے کا حق ادا کیا جائے نہ یہ دائیں طرف ڈھلکا وہ ہو نہ بائیں طرف اور نہ ہی ہل رہا ہو اور نہ گرنے والا ہو اور نہ ہی اکھڑنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں اقامت الشیع کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کا پورا حق دے کے اس کو کھڑا کرنا اب یہاں کہا گیا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن وزن نہ دیں گے یعنی نہ قائم کریں گے نہ کھڑا کریں گے نہ اسٹابلش کریں گے یعنی ان کے آمال پر انہیں جو بدلہ ملنا چاہیے تھا جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیں گے دیکھئے جب کوئی شخص کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے تو پھر اس کی کوشش کا اس کو بدلہ ملنا چاہیے نا یا نہیں پڑھے نا آپ نے کیا مطلب پہلے بات ارادہ آخرت کی ہے کہ نیت آخرت کی ہو جس نے آخرت کا ارادہ کر لی یعنی جس کے دل میں آخرت رچ بس گئی اور کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے پہ اولائے کا تو ایسے ہی لوگ کانسائیہم ان کی کوشش کیا ہوگی مشکورہ قابل قدر ٹھہرے گی لیکن یہاں اس کے بالکل برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ان کے آمال کوشش ضائع ہو گئی اور انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملے گا یعنی ساری محنتوں تھکاوٹوں کوششوں کا کوئی بدلہ نہ ملے گا بندہ مومن کو کیا پریولیج حاصل ہے کہ وہ چاہے دنیا کا کام کرتا ہے لیکن اچھی نیت رکھ کے کوئی دل میں تکبر نہیں کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش نہیں تو دنیا کے کام بھی کیا ہوں گے اس کے لئے آخرت میں عجر کا باعث ہوں گے آپ کھانا پکا رہے ہیں تھک رہے ہیں آپ کیوں پکا رہے ہیں کھانا ہے پیٹ برنا ہے ختم ہو جائے گا کھانا لیکن اگر آپ احسان نہیں جتارے پکا کے موڈ نہیں آف کر رہے برطن اٹھا اٹھا کے نہیں پھینک رہے بلکہ اللہ سے عجر لینے کے لئے کام کر رہے ہیں تو کوئی آپ کے کھانے کی تعریف نہ بھی کرے کوئی اس کو خوش ہو کے نہ بھی کھائے تو چونکہ آپ نے اپنا اچھے طریقے احسان طریقے سے اپنا فرض پورا کیا اور پھر یہ کہ چاہے اچھا بھی پکا سب نے کھا لیا تعریف کی یا نہیں کی آپ کی نیت یہ نہیں تھی تو کیا ہے کہ خواہ وہ کھانا دنیا میں کھایا گیا اور ختم ہو گیا لیکن اس پر جو پکانے کی محنت لگی اچھی نیت کی وجہ سے جیسے ذلقرنین کو یاد کر لیں اس کی وجہ سے آخرت میں عجر ہم میں سے اکثر لوگ کام کرتے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ضائع بھی کر دیتے جس کی مثال قرآن پاک میں آتی ہے اس عورت کی طرح کہ جو سارا دن سوت کاتی ہے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے کیا کر کے احسان جتایا ریاکاری کی ضائع کر دیا دو چیزیں اعمال کو بہت سخت برباد کرنے والی ہیں ایک ہے دکھاوا اور دوسرے ہے احسان جتانا دکھاوا کیا ہوتا ہے شہرت کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اس کے ساتھ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا یہ حاکم کی روایت ہے ابن ابی حاتم کی روایت ہے ایک صحابی نے آپ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی میں ایک اچھا کام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور خوش ہو جائیں کسی اور کو شریک نہیں کرنا جیسا کہ ایک صورت کے آخر میں آئے گا کیونکہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے تو یہ جو دکھاوا ہے اور لوگوں سے تعریف چاہنا ہے یہ عامال کے بدلے کو ضائع کرنے کا سبب بنے گا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیثِ قدسی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرکا میں شریک ہونے سے غنی اور بالہ تر ہوں جسے وہ آتا ہے نا کہ ولا یشرک فی حکم ہی احادہ وہ اپنے حکم حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا کہ میں اس سے بیزار ہوں کہ میں اور شریکوں کے ساتھ شریک ہوں جو شخص نے ایک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں میں وہ لیتا ہی نہیں سب اسی کو دے دیتا ہوں کیونکہ اللہ کو چاہیے ہی نہیں یہ سب چیزیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت میں ہے میں اس عمل سے بری ہوں بیزار ہوں اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا اس میں یعنی میں نہیں لیتا میں کہتا ہوں لے جو جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا سارا اسی کو دے دو پھر دیکھو اس سے تمہیں کیا جزاں ملتی ہے وہ تمہیں کیا دیتا ہے اور حقیقت ہے بندے کیا دے سکتے ہیں ایک وقتی تعریف جو تھوڑی دیر میں جب ان کا موڈ مزاج بدلے گا تو وہ بدل جائے گی کیا حاصل باقی کیا رہا مسلم احمد میں ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حکیر اور زلیل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح شداد بن عوث کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اس امت پر مجھ کو سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ ریا اور شہوت خفی ہے سفیان سوری نے کہا شہوت خفی یہ ہے شہوت کیا ہوتی اندر اندر ایک خواہش خفی کا مطلب چھپی سفیان سوری نے کہا شہوت خفی یہ ہے کہ انسان نیکی پر تعریف سننا چاہے یہ شہوت خفی ہے انسان نیکی پر تعریف سننا چاہے تعریف سننے کا منتظر رہے کہ کون کی سکھ مجھے تعریف کرتا ہے یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہوت خفی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے فرمایا آدمی دینی علم سیکھتا ہے یعنی قرآن کا حدیث کا دین کا اور چاہتا ہے کہ اس کے پاس لوگ بیٹھیں یعنی لوگ اس کے پاس جمع ہوں لوگ اس کا خیال رکھیں لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس کے مرید بن جائیں یعنی لوگوں پر اپنا ایک روب جتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا جانتا ہوں اب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں ابو غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگو لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول جب الحزن کیا جب کس کو کہتے ہیں اندھے گوئے کو پیچھے پڑھا نہیں ہے غیابت الجب فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ چار سو بار پناہ مانگتی لوگوں نے پوچھا ہے خدا کے رسول اس میں کون داخل ہوگا فرمایا علماء جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں ان علم حاصل کر کے پھر اس علم کو اپنی زینت کا سبب بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے اور اپنی شہرت کے خواہش مند ہوں تو اس میں منع اس چیز سے کیا گیا کہ انسان خود اس چیز کی طلب رکھے کہ لوگ اس کی تعریف اور لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے سچی جھوٹی الٹی سیدھی باتیں کرنا اور ایسے کام کرنا کہ جس سے ہم لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن جائیں لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھئے کہ ہمارے دل میں اتنی وسط ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کرے تو ہم خود سے اس کے لیے اچھے جذبات رکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں بارش ہوئی تو میں خوش ہوتا ہوں حالانکہ میرا کوئی جانور وہاں چرنے والا نہیں یعنی اگر کسی اور کو نعمت پہنچتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کسی اور کو کچھ ملا آج آپ دیکھیں کہ دلوں کی وسط کا کیا عالم ہے کہ کسی اور کو کچھ ملے اور ہم خوش ہوں کہ چلیں شکر ہے اس کو فائدہ پہنچا یہ ان کی جزا جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مزاق بنا لیا کیا مطلب ہے اس کا آیات کا مزاق بنانا کیا ہے آیات کونی اور آیات شرعی دونوں کا اور اسی طرح جو رسول بھیجا گیا ان کو کاہن ساہر جادوگر کہا یا پھر اس کے بعد جو بھی لوگ اللہ کے دین کی طرح بلائیں ابھی کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ پھر باقی سا مکمل کریں گے اور صورت پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برپور نظر سانی بھی کریں گے چلیے ان کی تلاوہ وَعَامِلُ السَّالِحَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کانت ہیں لہم ان کے لئے جنات الفردوسی فردوس کے باغ نزولہ مہمانی کے طور پر جیسے ایک دوسرے لوگوں کے لئے جہنم مہمانی تھی یہاں ایمان لاکر اچھے کام کرنے والوں کے لئے جنت بطور مہمانی کے پیش کی جائے گی اور فردوس جو ہے یہ جنت کا آلہ ترین مقام ہے ویسے فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جو پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہو اور خاص طور پر اس میں انگور کے باغ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کی دعا کوئی کرے تو اسے کیا کہا کہ تم اپنے لئے فردوس مانگو فَإِنَّهُ أَوْسَتُ الْجَنَّةِ کہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے وَعَالَ الْجَنَّةِ اور سب سے بلند جنت ہے وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَان اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں وہ چار نہروں کا ذکر آتا ہے ٹھین ان کا سورس نہیں پر ہے تو وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یعنی اس جنت میں لَا يَبْغُونَ نَا وہ چاہیں گے انہا اس سے حِوَلَا تَبْدِیلی حِوَلَا کا لفظ حول سے ہے حول کہتے ہیں بدلنے کو اور خاص طور پر جگہ بدلنا یا کسی بھی چیز کا حالات کو بھی شاید اسی لئے حالات کہا جاتا ہے کہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ماحول بھی اسی طرح عربی میں سال کے لئے لفظ حول آتا ہے یئر کے لئے کیونکہ اس میں بھی موسم بدلتے رہتے ہیں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو خالدین افیحہ جنتی ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے لا یبہونا انہا احیولا وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے اس جنت پہ کوئی تبدیلی نہ چاہیں گے دنیا میں آپ دیکھئے کہ آپ کسی بھی آلہ سے آلہ ترین مقام پہ چلے جائیں دنیاوی اعتبار سے خوبصورت سے خوبصورت جگہ کبھی آپ پکنک پہ گئے ہوں گے سارو تفریح پر گئے ہوں گے جانے کے کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں دل اکتا جاتا ہے بور ہونے لگتے ہیں واپس چلو دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں بوریت کا مسئلہ نہ ہو کیوں؟ کیونکہ دنیا انکمپلیٹ ہے کامل نہیں انسان کی جو خواہشات ہیں یا اقل ہے یا انسان کی جو سوچ ہے وہ اس سے کہیں آگے جو کچھ دنیا میں لہٰذا دنیا میں انسان کی سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ناقص ہے کم ہے عام طور پر جب انسان ایک ماحول سے گھبراتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ تبدیلی چینج اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ شاید اس چینج سے کیا ہوگا؟ مسائل حل ہو جائیں گے مشکلات ختم ہو جائیں گی تبدیلی سے کوئی بہتر چیز مل جائے گی لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وقتی طور پر تبدیلی سے انسان کا دل ضرور خوش ہوتا ہے لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد اس تبدیلی سے بھی انسان گھبرا جاتا ہے لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں لوگ جتنا بھی رہیں وہاں پر بور نہیں ہوں گے اور وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ جنت میں رہ کے بھی بور ہو جائیں گے وہ سمجھتے کہ جنت دنیا ہی کی طرح کی کوئی جگہ ہے جبکہ اس سے بہت مختلف ہے اور ویسے بھی دار المقامہ ہے جنت کا ایک نام عبدی قیامگاہ ہے اللذی احلنا دار المقامت من فضلی اور وہاں کی سب چیزیں عبدن عبدہ ہیں پائدار ہیں انہازا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادُ سورة سادہ آیچ 54 سورة حود 108 میں آتا ہے عطا ان غیر مجدود ایسی بخشش جو کبھی ختم نہ ہوگی نہ وہ چیزیں ختم ہوگی اور نہ ہی انسان نہیں جانا چاہے گا قُلْ کہہ دیجئے لَوْقَانَ الْبَحْرُ اگر ہو سمندر مِدَادًا سیاہی اگر سمندر سیاہی بن جائیں مِدَادًا کا لفظ چاہے مِیم دال دال سے مدد مدد یا مدد مددن کمانا ہوتا ہے پھیلانا عمر کی درازی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مدد کا لفظ ویسی سے ہے مدد کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا کیا ہوتا ہے حرف کو پھیلا کے یا لمبا کر کے پڑھنا جس پر مدد ہوتی ہے اسی سے لفظ مدد روشنائی یا انک یا سیاہی کے لیے نکلا ہے کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے پھیل بھی جاتی ہے اور ویسے بھی جب آپ لکھتے ہیں تو ایک کنٹینویشن ہوتی ہے پھیلتے چلی جاتی تھوڑی سی سیاہی ہوتی ہے تھوڑی سی روشنائی ہوتی ہے اور اس سے صفحات کے صفحات کالے ہو جاتی ہیں یعنی وہ صفحہ پہ پھیل جاتی ہے یا نہیں سیاہی گر جائے سیاہی سکام لیا جائے تو وہ جو کسی قلم میں اتنی سے نظر آتی ہے مثلا یہ قلم کے اندر میکسیم کتنی ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں نا غور کریں زیادہ زیادہ کتنی ہے چند کتریں لیکن اس ایک پین سے آپ صفحوں کے صفحے لکھ لیتے ہیں یعنی صفحوں تک پھیل جاتی ہے یہ اس کی اصل یہ ہے مد پھیلنا تو مداد اگر سمندر سیاہی بن جائے کس لیے بن جائے سیاہی لکلماتِ ربی میرے رب کے کلام کے لیے میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے لَنَفِدَ الْبَحْرِ البتہ ختم ہو جائے سمندر ایک کلم کی سیاہی سے کتنا کچھ آپ لکھ لیتے ہیں اور کہا یہ کہ سمندر سارے کا سارا سیاہی بن جائے اور سورة لقمان میں آتا ہے کہ اور بھی ساتھ سمندر آ جائیں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ کہ زمین پر پائے جانے والے سارے درخت قلمیں بنا لیے جائیں وَالْبَحْرِ اَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبَاتُ عَبْحُرُ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْ حَكِيمُ تو یہاں بھی کیا فرمایا لَنَفِدَ الْبَحْرِ سمندر خوشک ہو جائے حالانکہ سمندر کی گہرائی اور وسط خوشکی کے مقابلے میں ویسے بھی کہیں زیادہ ہے قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں رب کے کلمات ختم ہوں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مانن روشنائی یعنی جتنی دنیا میں اس وقت ہے اتنی اور آ جائے تو بھی کیا ہو سب ختم ہو جائے خوشک ہو جائے لیکن رب کی باتیں ختم نہ ہوں اب رب کی باتیں کیا ہیں یعنی سب سے پہلے بات تو یہ کہ رب کی باتیں کیا ہیں رب کا کلام کیا ہے اس کا سب سے بڑا نمونہ تو خود قرآن مجید ہے قرآن مجید کو آپ جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں جتنی تفسیریں چاہیں پڑھیں جتنی دفعہ چاہیں سنیں کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اس کا احاطہ کر سکیں ہر دفعہ پڑھیں گے تو نئے نئے مطلب نکلتے آئیں گے نئے نئے باتیں سامنے آئیں گی اور اس وقت آپ کہیں گے یہ بات تو مجھے اب سمجھ آئی پہلے تو آئی نہیں تھی اچھا اس بات کا یہ مطلب بھی ہے یعنی امیزنگ ہے یہ کتاب اللہ کے کلمات جو ہیں دیکھنے میں تو ایک کتاب کے اندر ہے چند صفحات پر ہیں لیکن ان کلمات کی جو وضاحت ہے اور اس سے جو مراد ہے اور اس میں جو علوم ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَا اور وہ کتنا وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اور اس نے کتنا دیا بندوں کو بہت تھوڑا وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا جب یہ سالونہ کا انہی روح پہ سوال کیا گیا تھا اور خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کے کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو چڑیا کے چونچ میں جو پانی گیا تھا اس سے کمپاریزن کر کے بتایا کہ ساری مخلوق کا علم جو ہے وہ اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے اور کلمات سے مراد اگر کلمہ کن ہو کلمہ کن کہہ کے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا تو وہ کلمہ کن کہہ کے اتنا کچھ پیدا کر سکتا ہے کہ جس کا شمار نہیں جس کی گنتی نہیں تم کر سکتے اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پر ہر روز نئے نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے زمین کو ڈسکور کر لیا ہم نے کائنات کو مسخر کر لیا یہ بہت آج زوم ہے نا انسانوں کو کہ انسان جو ہے چاند پر پہنچ گیا اور اس نے سب کچھ مسخر کر لیا اور وہ سمندروں کے اندر اتر گیا لیکن ابھی تک بھی انسان کیا کچھ نہیں جانتا صرف اس پلانٹ کے اندر بھی کتنا کچھ ہے جو ابھی تک ہم نہیں جانتے کہاں یہ کہ ہم اس سے باہر کچھ جاننے کا دعویٰ کرتے ہوں سلام علیکم اسم اللہ الرحمن الرحیم لنڈن میں یوکے کا ایک نیوز ایجنسی ہے ایمین سی منسٹرزنن کرٹکس ان کی ریسرچ کے مطابق نیو سپیشیز اف پلانٹس ان اینیملز ار فاؤنڈ ایملز ار فاؤنڈ ایری یر اینڈ اس سال بیس ہزار نیو سپیشیز کو ڈسکور کرنے کا ایسٹیمیت ہے آج کافی زیادہ ریسرچ کرنے کا موقع ملا تو ڈیفرنڈ اینیملز کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ فر انسٹرنس ایفریکہ میں ایک نیا سپیشیز کا منکی ڈسکور ہوا ہے اور لوگ شاکٹ ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایفریکہ میں کب سے ریسرچ کر رہے ہیں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیکیڈز کے ڈیکیڈز کے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے اور اب تک یہ جانور ڈسکور نہیں ہوا تھا اسی طرح سے سی بی سی نیوز کے مطابق ایک اور جگہ پہ ایفریکہ پہ ایفریکہ سٹریکنگ منکی وز ڈسکورڈ انڈیا اور انڈیا میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی پاپیولیشن ہے جہاں کے ایک ایک جانور کا لوگوں کو پتہ ہے یہ جانور جو ہے ڈیسمبر 2003 میں سب سے پہلی مرتبہ دیکھا گیا یہ منکی اسی طرح سے جپان میں ایک ریسنٹلی میسٹیئیس ویل نظر آئی ہے جو کہ انہوں کو سمجھ نہیں آلی کہ کہاں سے ہم لوگ نے دیکھی نہیں کبھی بھی اور ایجپ میں جو ہے کریٹر بہت بڑا ملا ہے which is 25 times the size of ایریزونا's famous کریٹر ایریزونا میں جو کریٹر ہے جو کہ کافی لوگوں نے اس کی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی اس کے پچیس ٹائمز زیادہ بڑا ہے اور یہ ریپورٹ ہے بی بی سی کی اسی طرح سے جو ریسنٹلی نیو گینی میں جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس میں پتہ چلا ہے کہ جیسے ایک پھول ملا ہے جو کہ سب سے بڑا سائز کا ہے 6 inches across اس کی جو ڈائیامیٹر 6 inches کا ہے اور اس کے علاوہ چار نئی طرح کی بٹر فلائز ملی ہیں 20 نیو طرح کے فراغز ملے ہیں 20 نیو فراغز and different kinds of birds as well اور 1939 سے کچھ ڈسکوری نیو تھی اور ابھی جو ہے recently ڈسکوریز ہوئی ہیں average کہتے ہیں کہ ہر روز دو مچھلیاں نئی ڈسکور ہوتی ہیں on average everyday two fish are discovered around the world اور ایک اور report کے مطابق کہا جاتا ہے کہ millions of species await discovery کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی جگہ ہم لوگ نے ڈسکور کر لی اتنے جانور دیکھ لی ہیں ہر چیز کے بارے میں ریکرڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ millions of species ابھی تک ہم لوگ رسکور کرنی ہے یہ جو منکیز تھے ان کے بارے میں بہت ہی shocking news تھی کہ it was completely unexpected کہ کہاں سے نیا طریقہ کا منکی جو کہ کبھی اس طرح دیکھا ہی نہیں گیا تھا نا انڈیا میں نتنزانی یا ایفریکہ میں they were absolutely shocked اور ان کے جو ریمارک سے scientists وغیرہ کہ they were very interesting کہ ہمارے آنکھوں کے نظر سے کیسے او جل رہی اتنے عرصے تک اور ہمارے ناک کے نیچے یہ جانور تھا اور ہم لوگ نے کبھی اس کو spot نہیں کبھی دیکھا نہیں اس طرح کہتے ہیں کہ اور جانوروں کی تعلاش میں جب اس منکی پر زیادہ ریسرچ کر رہے تھے تو اس کے علاوہ اور دیفرن طریقے کے اور دیفرن طرح کے جانور ملے اس کی اور ریسرچ کے اندر اور طرح کے جانور بھی ملے تھے اور یہ سارے بی بی سی ان سی بی سی نیوز کا سورس ہے یہ تو اس زمین کا حال ہے جس پہ اتنی آبادی بڑھ چکی ہے اور اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی سب نہیں جانتے اور کہاں یہ کہ کائنات میں اور کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کہ تیرے رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا یہ کس کس قسم کی کریشن موجود ہے یا جوج ماجوج کہاں ہیں وہی جانتا ہے کسی زمین یہ بھی آپ نے سنا گا کہ بعض وقت کچھ ٹرائبز اس طرح ڈسکور ہوتے ہیں کہ وہ زمین پر رہنے والے اس سے پہلے جانے نہیں جاتے تھے یا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی آبادی ہو سکتی یہ بتا رہی کہ ساؤتھ امریکہ میں ایک منکی دریافت لگے کہ شاید انہوں نے ہماری روح لے لی ہے اور یہ کاغذ پر کیا آگیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا علم بہت کم ہے اور جو جتنا جانتا جاتا ہے وہ اپنی لاعلمی کا اتنا ہی اعتراف کرنے لگتا ہے اصل میں تکبر کی تو کوئی گنجائش ہے ہی انا میں بشر انسان ہوں مثل تمہاری طرح یوحا علیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف انما الہ کم الہ واحد کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحان و تعالی فرمارے کہ آپ خود بتائیے قل کہہ دیجئے کیا بتائیے کیا کہیے کہ انا بشر مثل کم میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں جیسے سورة الاسرام میں بھی آتا ہے آیت 93 قل سبحان ربی حل کنت اللہ بشر الرسول پاک ہے میرا رب کیا میں ایک بشر رسول کے سوا کچھ اور بھی ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ یوحا علیہ تمہاری طرف وحی نہیں آتی اور میری طرف وحی آتی بشر کے ساتھ رسول بھی ہوں اور آپ کی رسالت کا اصل پیغام کیا ہے لوگوں کو کیا بتانا انما الہو کو ملا ہوں واحد کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے فمن کان ایرجو تو جو کوئی امید رکھتا ہو کس بات کی لقا عرب بھی اپنے رب کی ملاقات کی لقا کہتے ہیں آمنے سامنے آنے کو پا لینے کو فتلق آدم بیسی سے سیم روٹ لام قاف یہ تو جو امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی یعنی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونے کا یقین ہے جس کو فلی عمل صالحا تو پھر وہ اس کی تیاری کرے کس چیز سے عمل صالح کے ساتھ اچھے کام کیا کرے وَلَا يُشْرِق اور نہ شریک ٹھہرائے بِعبادت رب بھی اپنے رب کی عبادت میں احیدار کسی ایک کو بھی کسی دوسرے کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے اور عبادت یہاں کس معنی میں نماز سجدہ دعا یعنی خاص عبادت اطاعت بندگی الخضوع والتذلل جس کا لفظ معنی آپ کو بتایا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہ ہے پیغمبر کا پیغام کہ الہ ایک اے لوگو اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کی بندگی کرو کیونکہ اس نے تمہ پیدا ہی اس لئے کیا اور یہ کہ آخرت پر یقین رکھو کہ تمہیں واپس جانا ہے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا اور پھر عبادت اس طرح ہو کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس میں شریک نہ ہو تو سورة القحف بنیادی طور پر اگر آپ اس کو نکال لئے تو شروع سے اس کو ذرا دیکھتے ہیں سورة القحف کے بارے میں حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں ایک شخص سورة قحف پڑھ رہا تھا اس پر بادل چھایا ہوا چکر کھا رہا تھا یعنی بادل اوپر چھایا تھا اور جیسے بادل اوپر گھوم رہا اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا یعنی بادل اترتے 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 نیچے آ رہا تھا ایک گھوڑا قریب رسیوں سے بندہ ہوا تھا جب وہ پڑھتا تو گھوڑا بدکنے لگتا اور جب چپ ہوتا تو گھوڑا بھی تھہر جاتا اور وہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ وہ بادل تھا یعنی اس کی توجہ اس طرف تھی تو یہ منظر اس کے لئے تھوڑا سا ڈرا دینے والا تھا یا اس کو فکر ہوئی کہ یہ سب کیا ہو رہا تو وہ شخص صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنے اندر کئی فائدے رکھتا ہے اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا گیا کہ ایسا شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا خصوصا اس کی پہلی آیات کو پڑھنے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت کی باقی قرآن مجید کے مقابلے میں یہ خاص فضیلت کیوں ہے یہ اتنی اہم صورت کیوں ہے اور پھر این قرآن پاک کے درمیان میں آئی ہے کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بہترین حصہ اس کا درمیان حصہ ہوتا ہے سارے قرآن برابر ہے بہترین ہونے میں لیکن اہمیت کے اعتبار سے یا اس کے اندر پائے جانے والے احکامات کے اعتبار سے یہ سب بہت اہم ہے صورت کا حف جو ہے بہت اہم صورت میں سے اور اگر ہر ہفتہ بھی ایک دفعہ پڑھا جائے اس کو کوئی بھی لمبی صورت ہر ہفتہ یا ہر روز ہمیں پڑھنے کے لئے نہیں کہا گیا مثلا محبزتین کا ذکر آتا ہے یہ کچھ اور صورت فاتح کہاتا ہے صورت فاتح قرآن پاک کی اختتام پہ ہیں اور پھر الکحف بیچ میں درمیان میں اور اس کو ہر ہفتے پڑھنے کے لئے تعقید کی گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت کیوں ہے اور اس میں کیا وہ خاص چیز ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے جیسے کہ صورت کے آغاز میں بتایا گیا کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لئے فائدہ مند ہے تو فتنہ دجال کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیامت کی گھڑی آنے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں تو دجال یعنی فتنوں کا سردار ہے اور اس صورت کا پڑھنا فتنہ دجال سے بچاتا ہے اور باقی فتنوں سے بھی بچاتا ہے تو کس طرح کیا مضمون ہے اس صورت کے اندر کیا چیز ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں چار بنیادی چیزیں فتنہ ہیں یا فتنے کا سبب ہیں یا ان چیزوں میں انسان آزمایا جاتا ہے یوں کہیے کہ چار رستوں سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے نمبر ایک دین یعنی یہ نہیں کہ دین فتنہ مراد اس سے یہ کہ دین کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے دین کی طرف بڑھتا ہے تو ضرور آزمائے جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے احسب الناس ان یترک ان یقول آمن وہم لا اور وہ آزمائے نہ جائیں گے ضرور آزمائے جائیں گے دین کے راستے میں آزمائش لازم آتی اب اگر آزمائش آئے اور آزمائش اس حد تک ہو کہ یا تو پھر تم دین چھوڑ دو یا پھر جان دینے کو تیار ہو جاؤ تو پھر انسان کیا کرے تو بھی دین نہیں چھوڑ سکتا اور اس میں اصحاب کحف کا واقعہ ایک رہنما واقعہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے لئے کیا ہے ایسی جگہ کو چھوڑ دے انسان جہاں اس کے دین کو خطرہ ہے اسی کے لئے ہجرت کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ مکہ سے تو جہاں جان کو خطرہ ہو جائے دین کی وجہ سے تو انسان کو بلا وجہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تنگ حالات پہ اور انجان فیوچر پر یا انجان مستقبل میں قدم رکھ دے لیکن دین نہ چھوڑے ان کو کیا سجھائے گیا اصحاب کحف کو فأبو اور کحف کیا ہوتا غار غار میں چلے جاؤ غار میں داخل ہو جاؤ غار میں چلے جاؤ جی ہاں اندھیری جگہ پر جی ہاں کوئی لائٹ نہیں کوئی کھانا نہیں کچھ نہیں کیا ہوگا رب پہ بھروسہ تو کر دیکھو توقع تو کر اپنا وطن اپنا عشو عشرت اپنا آرام اپنا سب کچھ دین کی خاطر جب تم چھوڑو گے اور غار میں داخل ہوگے غار کیا ہے اندھیرہ تو کیا ہوگا وہیں سے روشنی ہو جائے ینشر لکم ربکم رحمتی یعنی انسان جب دین کی خاطر کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا اللہ اس کی قدردانی نہ کاجر ضائع نہیں کرتا بندے قدردانی کریں یا نہ کریں بندے اس کو رکع نائز کریں یا نہ کریں اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا یہ حل بتایا کیا فتنہ دین کے موقع پر یعنی فتنہ دین کے وقت انسان کیا کرے ایسی جگہ چھوڑے جہاں اس کو اپنا دین بچانا مشکل ہو دوسری چیز فتنہ مال مال سب سے بڑا فتنہ انسان کے لئے سب سے بڑا نہیں فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے اور اس کے لئے باغ والے کا واقعہ بتایا گیا مال کا فتنہ کیا فتنہ ہے نمبر ایک انسان کو غافل کرتا اللہ کی آد سے اور بعض مال پا کر انسان کے اندر اتنا تکبر آجاتا ہے کہ انسان آخرت کا انکار کر بڑھتا ہے یہاں یہ دو ساتھی تھے ایک کے پاس زیادہ تھا تو اس نے کیا کہا وَمَا زُنُّ سَعَتَ قَائِمَةً وَلَيْرُدِتُ الٰرَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرَم مِنْهَا مُنْقَلَبَا کچھ فہمیوں کا شکار ہو گیا مال کو پا کر بہت سے لوگ مال پا کر دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کیا کہ یہ ہمیشہ رہے گا مال پا کر عموماً لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا غلط فہمی ہو جاتی کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں چونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا اسی لئے تو یہ سب دیا اس نے اور نتیجہ کیا نکلتا کہ انسان آخرت سے پوری طرح غافل ہو جاتا وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں وہ کملے بھی سینے والی بات ہے نا ہماکتے بھی انسان کو اپنی کیا نظر آنے لگتی ہیں اقل مندی کی بات نظر آنے لگتی ہے کیکہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور پھر آخرت کے بارے میں بھی کیا سوچتا ہے میں اللہ کا اتنا پیار ہوں یہاں اس نے دیتوانی دے گا وہاں بھی دے گا اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا مالدار ہونا ہرگز اس بات کی علامت نہیں کہ وہ خدا کا بہت پیار ہے مال تو اس نے فیرون کو بھی دیا تھا قارون کے پاس بہت مال تھا لیکن کیا انجام ہوا تو کوئی بھی شخص مال پر نہ ریجے مال پر مان نہ ہو کیونکہ مال کا انجام دنیا میں دکھا دیا گیا کہ دیکھو مال تو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے باغ کسی وقت بھی جل سکتا ہے جو کچھ ہے اینی ٹائم جا سکتا ہے سب برباد ہو سکتا ہے اور دنیا میں وقتاں فوقتاں آنے والے حادثات اور واقعات ہم سب کو نہیں بتاتے کہ صرف سیکنڈز میں سب کچھ جا سکتا ہے مال سہارا نہیں بن سکتا انسان کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہاں وقتی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن کسی بھی وقت انسان کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے تیسری چیز فتنہ علم انسان کے اندر عموماً کب تکبر آتا ہے جب اس کے پاس علم آتا ہے جب ڈگری آتی جب اسے لوگوں پر علمی تفوق حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے بہت ہی زبردست ہے کہ انہوں نے علم کے لئے پھر بے حد توازو اختیار کی دیکھئے خود پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں علی العزم لیکن کس قدر توازو اختیار کرتے ہیں پھر ہے حکومت کا فتنہ عام طور پر ایسا تھا کہ جب کسی کو کوئی حکومت اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں سارے قوانین اصولوں اور اخلاق سے بالا ہوں یہ سارے قوانین اوروں کے لئے میری ذات ان سب چیزوں سے اوپر بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان غلط چیزوں کو اپنے لئے جاہز قرار دے دیتا ہے حرام کو حلال کر لیتا ہے وہ چیزیں جو دوسروں کے لئے نجائز ہیں وہ سمجھتا ہے میرے لئے جائز ہیں مجھو تو حق کا ہی سب کرنے کا پھر آپ دیکھئے کہ دجال جو ہیں وہ ان سارے فتنوں کا مجموعہ ہے یعنی یہ سب فتنے الگ الگ ہیں نا تو دجال میں یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں ہوگا مثلا دجال لوگوں سے اپنی عبادت طلب کرے گا دین میں آزمائے جائیں گے لوگ مال بھی ہوگا اس کے پاس جہاں چاہے گا بارش برسا لے گا یعنی جب وہ کسی بھی زمین پر نکلے گا ساری زمین پر گھومیں گے سوائے مکہ مدینہ سہرا ہوگا اور بادل کوکم دے گا برسو اور وہ وہاں برسے گا اور وہ ہرا بھرا ہو جائے گا اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی شخص کو اتنی طاقت مل جائے کہ اس کے حکم سے بارش برسنے لگے اور اس کے حکم سے خوشک زمین سرسبز ہو جائے تو کون نہیں اس کو پیر مانے گا لوگ تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے کہ یہی تو خدا ہے سب کچھ تو کر سکتا ہے اور اس کے کفر لکھا ہوگا کفر لکھا ہوگا اس کے ماتھے مومن ہی پڑھ سکے گا باقی نہیں پڑھ سکیں گے منافق نہیں پڑھ سکیں گے پھر آپ دیکھیں کہ اس کے پاس علم بھی ہوگا حتی کہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص کو دو حصوں میں کٹ کے پھر ان کو جوڑ دے گا اب کوئی ایسے کرتا کر رہا ہو لوگوں کے سامنے تو کتنا مشکل ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو پھر اس سے بچائیں اور کہیں کہ نہیں میں اس کو خدا نہیں مانتا پھر یہ کہ اس کی حکومت پوری زمین پر ہوگی سوائے مکہ مدینہ اب اتنا بڑا اقتدار جس سخص کے پاس ہو تو پھر اس سے کون ٹکر لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے وقت کے لوگوں کو بھی ڈراتے تھے اور فرماتے اگر میں زندہ ہوا تو میں تمہارے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑوں گا بہرحال حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ ختم ہوگا اب آپ دیکھئے کہ یہ سارے فتنے جو بڑے بڑے کون کون سے ہیں دین کے معاملے میں آزمایا جانا مال علم اور حکومت اقتدار یہ ساری چیزیں ایک درجال میں جا کے کٹھی ہو جائیں گے آزمایا جانے کے لئے اس سے بچنے کے لئے کیا کہا گیا صورت کا ہف پڑھو اور پھر اس کے اندر جو بھی واقعات ہیں وہ سارے پڑھتے پڑھتے انسان کو ہر ہفتے اگر ریمائنڈر ملے تو انسان اپنے بچاؤ کی بھی صورت کرتا ہے اب آپ دیکھئے کہ صورت کے این بیچ میں ابلیس کا ذکر ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کون ہے آزمائش کی وجہ کیا ہے ابلیس اور ابلیس کا ساتھ اسی صورت کے اندر حال بھی بتائے گئے کہ فتنوں سے نجات کیسے ہو سکتی طریقے بھی بتائے گئے جہاں تک فتنہ دین کا تعلق ہے یعنی دین کے ماملہ آزمائش کا تعلق ہے اور دین کے جانے کا خوف انسان کو لاحق رہتا ہے معلوم نہیں آپ کو ہوتا ہے یا نہیں اگر نہیں تو ہونا چاہیے ڈر لگتا نا آج یہ چھوٹا سا کام کر رہے ہیں پتہ نہیں کل کر سکیں کہ نہیں آج تو ہم روز قرآن پڑھتے ہیں تو دل کا حال کچھ اچھا ہوتا ہے اگر پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا معلوم نہیں آپ کو خیال آتا ہے یا نہیں کورس ختم ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو کس طرح دین کے ساتھ تھام کے رکھیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کا حل بتایا گیا ہے صحبت سالح وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْحَ ایسے لوگوں سے تعلق جو اللہ سے تعلق رکھتے ہو جو ہر کام اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہو صالح نہ ہو علمی مجالس نہ ہو تو انسان کے لئے ابلیس کے شر اور ان فتنوں سے نکلنا مشکل ہے دوسری چیز ہے فکر آخرت آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے اور اس کے لئے آپ دیکھیں کہ آخرت کے ہولناک منظر اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں اِنَّا آتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا اور جو موٹی موٹی دیواریں آگ کی اور آگ کی اندر گھرا وہونا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْكَ الْمُحْلِ يَشْوِ الْوُجُوهُ بِعْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا ایک آیت میں پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا گیا کانے کو کیا ہوگا رہنے کو کیا ہوگا اور کیا گزرے گی وہاں جب انسان وہاں کی ان وحشتناک باتوں کو یاد رکھے ہر روز اپنی آخرت کو یاد رکھے اور آخرت کے حساب کتاب کو اور جہنم کے شولوں کو اور پھر جہنم کا وہ جو یشو الوجوہ چہروں کو بھون ڈالے گا وہ یعنی آگ کا ایک شولہ ہی تو انسان دین کے معاملے میں پھر کمزوری کا شکار نہیں ہے تو کہتا ہے دنیا جاتی ہے تو جائے میں دین نہیں چھوڑ سکتا میں نماز نہیں چھوڑ سکتا میں اب قرآن نہیں چھوڑ سکتا میں نیکی کے کام نہیں چھوڑ سکتا لوگ جتنی مرضی میری مخالفت کر لیں جو مرضی کرے مجھے تو یہی کرنا ہے جو صحیح ہے میں آخرت کی آگ نہیں برداشت کر سکتا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے فتنہ مال اس کے لئے حل بتایا جائے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو مال کی محبت تو انسان کی دل میں ہے لیکن مال کا جو حلیہ بتایا گیا وہ کیا وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَائِنَا نَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَتَ بِهِنَا بَاطُ الْأَرْضِ فَأَسْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاح مَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئِمْ مُقْتَدِرَا انسان اگر اپنے ذہن میں لائے بڑے بڑے گھر بڑی بڑی حویلیاں کیسے کھندر بنتی ہیں اچھے اچھے لباس پرانے ہو کر کیا شکل اور کیا حلیہ دیتے ہیں امدہ کھانوں کا انجام کیا ہوتا ہے باغات اور ہریالی اور زیب و زینت کی چیزیں زیورات وہ ساری چیزیں جن میں انسان کی اٹریکشن اور جن کی طرف دل کھچتا ہے ان سب چیزوں کا اینڈ دیکھیں نتیجہ دیکھیں ایک ایک چیز ایسی ہولناک شکل پیش کرتی ہے اپنے اختتام پر کہ انسان یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پھر اسی کی طرف بھاگتا ہے انسان نہیں سوچتا کہ جو گھر وہ اپنے لئے بنا رہا اسی میں اس کی موت آنے والی ہے کبھی کسی نے گھر لیتے ہوئی یہ سوچا اسی سے اس کا جنازہ اٹھے گا یہ بستر میں خرید رہا ہوں یہ بیٹ جو میں بنا رہا ہوں آرام دے سے آرام دے اپنے لئے کیا معلوم یہی میرے موت کی جگہ بن جائے کہ ایسا ہی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہم سے بے وفائی کرنے والی ہیں کوئی چیز بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی کتنی بھی قیمتی بنا لیں کتنی بھی خوبصورت کتنی بھی اچھی ہر چیز پرانی ہو جاتی ہر چیز بدرنگ ہو جاتی ہر چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی آؤٹ اف فیشن ہو جاتی اپنی قیمت کھو دیتی ایک گاڑی لیں آلہ سے آلہ خرید کے آپ ایک دن چلائیں اور پھر بیچیں اس کو قیمت کم ہوتی یا نہیں کوئی بھی چیز فوراں سیکنڈ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ کا ٹھپا لگتے ہی ایک دم ویلیو نیچے یہ ہے دنیا کے مال کی حقیقت تو اس کے لئے یہ مثالیات رکھنے کی ضرورت ہے وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ دنیا کی زینت اور رونک اور یہ زندگی کیا ہے وہ خزاں کا موسم بہار پہ جیسے خزاں آتی ہے اور پتے سوک کے ختم ہو جاتے ہیں دوسری چیز آمال نامے پہ نظر المال والبنون زینت الحیات الدنیا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَبَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا یہ تو سب رونکے ہیں دنیا کی ساتھ تھوڑی جائیں گی نہ مال جائے گا نہ بیٹے جائیں گے وہ تو ماں کو اتار آئیں گے قبر میں باقی سب کچھ تو وہ لے جائیں گے جو بنایا آپ نے جتنی محنت کی نمازیں چھوڑ کے اپنے فرائض چھوڑ کے سب انہی کا ہو جائے گا ہمارا تو کچھ باقی نہیں ہوگا اللہ یہ کہ ہم اس سب کو خیر کے کام میں لگائیں اولاد کی بھی صحیح تربیت کریں اور مال کو بھی اچھے کاموں میں اپنے ہاتھوں سے لگائیں اور اس وقت انسان وَبُدِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِيْا انسان اپنے عمالامی کو قیامت کے دن دیکھ کے ڈھر رہا ہوگا کہ یہ کیا میں لے کے آیا ہوں کیا کر کے لائے ہوں تو اس پر نظر رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے وہ شگون کے پرندے میں کیا بھر رہے ہیں اپنے گلے میں جو لٹکا ہوا اس میں ڈال کیا رہے ہیں روز تیسری چیز فتنہ علم آپ دیکھئے کہ علم کا حال تو یہ ہے کہ انسان ادھر سے پڑھتا اور ادھر بھول جاتا ہے ہم سنتے ہیں رٹھتے ہیں سیکھتے ہیں اور پھر پھر بھول جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کتنی کتی دفعہ ہم ایک چیز کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں سیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں آپ تو ہمیں سمجھ آگئی اور پھر دو دن بعد سمجھ کہاں جاتی عمل کا وقت آتا ہے پھر بھول جاتے ہیں سمجھتے ہوئے ہم نہ سمجھ ہو جاتے ہیں ایسی چیز اس پر کس چیز کا فخر اور پھر دنیا کا علم بھی آپ دیکھیں بڑی سے بڑی ڈگڑھی ہیں جدہ ائرپورٹ جنہوں نے بنایا جو اس کے آرکیٹیکٹ تھے تو ان کی گھر مجھے جانے کے اتفاق ہوا ایٹی ایٹ میں جب میں وہاں پڑھ رہی تھی پی ایس ڈی کر رہی تھی تو اس دوران مجھے تو ہوا یہ کہ جنہوں نے یہ سب پروجیکٹ بنایا اور پھر کام کیا میں دو چار دن ان کے گھر ٹھہری جس کمرے انہوں نے مجھے ٹھہرایا تو وہاں پر کچھ ڈگنیاں رکھی ہوئی تھی تو فریم جیسے لگے بھی ہوتا ہے لیکن وہ لٹکا ہی نہیں تھی یوں کر کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تو کہن لگی کہ یہ میرے سابق شوہر کی ڈگریاں ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے دوسری جگہ بھی یہ شادی کیے تو یہ دوسرے شوہر کا گھر ہے آپ یقین کریں کہ وہ مجھے کیفیت کبھی بھولتی نہیں نہ ان ڈگریوں کا حال اور اس عورت کا دوسری شادی یعنی یہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ دوسری شادی کی یہ کچھ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص نے کتنا پڑھا سب کچھ کیا بنایا کیا نام بھی کمایا مال بھی کمایا بیوی بچوں کے لئے چھوڑ کے خود زمین کے اندر ہے بیوی اور بچے نئی دنیا آباد کر چکے ہیں اور اس کی ڈگریوں وہ یوں رکھی میئے ہیں ڈگریوں کے ساتھ یہی ہوگا یعنی ایسے میرے دل میں غم آیا اور دنیا کی اتنی بے حقیقتی سامنے آئی کیونکہ میں خود اس اگر پیشٹی کر رہی تھی ابھی اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دن رات پڑھنے کے پیچھے بھاگنا دوڑنا کہ کمپلیٹ کرنی ہے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنی نیت صرف اللہ کے لئے خالص کر لینے چاہیے باقی تو یہ کاغذ تو یہی رہ جائے گا اور ہماری اولادیں اس کاغذ کو شاید پچانتی بھی نہ ہو کیونکہ ہوا یہ کہ میرے والد کی جو سند تھی دیوبند کے فازل تھے پتہ نہیں کتنے سال پڑھ کے انہوں نے وہ سند لی کتنے سال ہمارے گھر میں وہ رکھی رہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہماری شادیاں ہو گئیں سب ایک کے بعد ایک گھر سے نکلے کچھ عرصے بعد جب بہت شور اٹھا کہ ان کا استاد کون ہے میرا نا یہ کافروں سے پڑھیں ہیں معلوم نہیں کہاں سے کہاں سے تو مجھے خیال آیا کہ میں اپنے والد کی وہ سند دیکھوں کہ وہ کدھر ہے کہ میں بہت زیادہ ایک توفان اٹھا تھا ایک دور میں کہ یہ ان سے پڑھنا ٹھیک نہیں کیونکہ ان کے استاد کون ہے تو میرے والد سب سے پہلے میرے استاد تھے اور بہت سال میں نے ان سے پڑھا اب میں کہوں کہ میں انہیں کیسے بتاؤ کہ میرے والد ایک عالم تھے اب وہ ڈگری کہاں ہے وہ سند کہاں ہے ایک بھائی کو پوچھوں دوسرے کو پوچھوں وہ آج تک نہیں مل کے دی حالانکہ ہم سب اپنے والد کی بے حد عزت اور قدر کرنے والے یہ دنیا میں اگر کسی انسان سے میں نے واقعی کسی کی اتنی عزت اور اتنی محبت کی ہے تو وہ میرے اپنے والد ہیں کیونکہ میں ان کے عمل کو ان کے گھر کے اندر دیکھتی تھی وہ باعمل انسان تھے جو کہتے تھے وہ کرتے تھے اور دین کے لئے قربانی کا جو جذبہ لیا وہیں سے لیا لیکن اس کے باوجود وہ ڈگری کہاں ہے آج میں کسی کو بتانے کے قابل نہیں کہ میرا استاد کون تھا اور اس کی کیا ڈگری تھی یعنی کس طرح غفلت ہو جاتی ہے نا چیزوں سے ہم فار گرانٹڈ لیتے ہیں ہاں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ پڑھی ہوئی ہیں یہ سب ٹھیک ہے تو اسی طرح جب میں اپنے کاغذوں کو کبھی دیکھتی ہوں جب میں سوچتا ہوں کہ کیا ویلیو اور ایک ایک کاغذ کے پیچھے کتنے کتنے سال کی محنت ہے تو یہ سب چیزیں تو ساتھ نہیں جائیں گی اور نہ بچائیں گی اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں تو اس کا علاج کیا ہے توازو کہ جو کچھ بھی ہو انسان کے پاس طالب علم بن کئی رہے عالم نہ کہلوائے اپنے آپ کو اور نہ کبھی اس پر فخر کرے اب یہ کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو پرسنالیٹی ہے وہ انتہائی زبردست ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ جب خضر کے سامنے پہنچتے تو کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ سابرن وَلَا آسی لَكَ أَمْرَ وَلَا آسی لَكَ أَمْرَ پیغمبر اتنوں بڑا مقام کسی کا ہوگا وہ استاد کے سامنے کس طرح بیٹھے ہیں کیسی منت کر رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ سابرن وَلَا آسی لَكَ أَمْرَ کچھ بھی آپ ہو جائیں لیکن کبھی آپ کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں زیادہ جانتی لہٰذا یہ کون شخص ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کے سامنے بیٹھ گئے وَلَا کیا بتاتا ہے یہ ہاں بڑی چیز ہے بہت جانتا ہے اٹھے اس کے مجلس سے کہا ہاں وہ جو فلان بات کی تھی وہ فلان تو ہم نے سنی ہی تھی اور یہ سب تو ہم جانتے ہی تھے کوئی نئی چیز تو ہم نے سیکھی نہیں بعض وقت ہمیں خود کچھ بھی نہیں آتا ہوتا لیکن کسی بھی لیکچر کے بعد لوگوں کے تفسرے اگر سننا چاہیں آپ تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اپنے اندر کتنی ایروگنس بھری ہوئی ہے اس میں یہ خرابی اس میں وہ اس میں وہ اس میں وہ اور ہمیں پتا نہیں چلتا کہ ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں ہر ایک کے نقص نکالنا جانتے ہیں اپنی کمزوریاں نہیں جانتے تو فتنہ علم جو ہے اس کا علاج کیا ہے توازو اور توازو سیکھنی ہو تو موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں کہ اتنا مقام رکھتے ہوئے بھی کس قدر آجزی کے ساتھ انہوں نے سیکھا کس قدر ہمبل تھے کہ اپنے استاد سے کہتے ہیں وَلَا أَعْسِي لَكَ أَمْرَا میں تیری کوئی بات نہیں ٹالوں گا یہ الگ بات ہے کہ انسان ہوتے ہوئے اور بچوں کے واقعات ایسے تھے کہ وہ چپ نہ رہ سکے لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان کی مخالفت کریں گے یا کوئی بحثیں کرنے کے لیے وہاں نہیں گئے تھے اتنا سفر کر کے جنون ایک طلب لے کر گئے تھے وہاں سیکھنے کو اور پھر فتنہ اقتدار حکومت کہ اللہ کبھی آثورٹی دے دے اور یہ آثورٹی ضروری نہیں کہ ذل کرنین جتنی آثورٹیوں کے ساری زمین پر آپ کے اقتدار ہو اور آپ جہاں چاہیں جائیں وَلْمَرْأَتُ رَائِيَةُنْ فِيبَيْتِ زَوْجِهَا عورت اپنے گھر میں ایک حاکم ہوتی ہے کہیں بھی کسی ادارے میں کسی جگہ کوئی آثورٹی آپ کو دے دی جائے کسی کام کے کرنے کی تو اس وقت انسان اپنے اندر آجزی پیدا کرے توازو پیدا کرے اور کوئی بڑے سے بڑا کام اللہ کروا دے تو کیا کہے حَذَا رَحْمَتُ مِّرْرَبِّيْا لوگ جتنی مرضی تعریف کریں کبھی بھی نہ اپنے آپ کو چیز سمجھیں بڑے سے بڑا مارکہ مار لیں کچھ بھی اللہ آپ سے کروا لیں تو کیا موپے ہونا چاہے حَذَا رَحْمَتُ مِّرْرَبِّيْا یہ میرے رب کی رحمت ہے جو مجھ پر ہوئی اس کی توفیق سے ہوا اور پھر آپ دیکھئے کہ ان ساری چیزوں کے انڈ میں کیا کہا کُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِلْأَخْسَرِنَا عَمَالَ انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے علم کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے حکومت کے لیے اگر یہ ساری بھاگ دوڑ آخرت کے تصور سے خالی ہے اس میں ریاکاری ہے اور اپنے آپ سلف پروڈیکشن ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا ہے تو پھر کیا ہے اَخْسَرِنَا عَمَالَ ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے اگر انسان یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خود پسندی کا ثبوت دے تو یہ سب سے بدترین چیز ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دینے والی چیزیں کھلے اور چھپے اللہ کا ڈر رکھنا خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا خوشحالی اور غریبی دونوں میں اتدال پہ قائم رہنا اور ہلاک کرنے والی چیزیں خواہش کی پیروی بخل کا طریقہ اور آدمی کی خود پسندی اور یہ آخری چیز سب سے زیادہ سخت ہے کہ اگر انسان صرف خود کو ہی بڑی چیز بنانے اور قوت اپنی دکھانے اور اپنا آپ دکھانے کے لئے کر رہا ہے تو سب بکار اور سبق کیا دیتی ہے یہ صورت یعنی فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ تو سکھاتی ہے اور اس کے ساتھ سبق کس چیز کا ہے حرکت کا کام کرو کام موو آن دوڑو فَأَبُوا الْكَحْفِ لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آپ دیکھئے فَأَبُوا الْكَحْفِ کحف کی طرف دوڑ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام خزر سے وہ لقات کے لئے دوڑ رہے ہیں اور اتنا جاتے ہیں کہ لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا اور پھر ذُلْقَرْنَيْن کو آپ دیکھئے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتے ایک مہم سر کی وہاں سے فارغ دوسری طرف دوسری سے تیسری طرف اور اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ وہ اتنی بڑی دیوار بنا دی یعنی مسلسل کام محنت بھاگ دوڑ اور اگر صورت کا آغاز دیکھیں تو کتاب سے آغاز ہے الحمدللہ اللہ اللہ انزل على عبدہ الكتاب شکر اللہ کا جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری وَلَمْ يَجْعَلَهُ عَوَجَا جس میں کوئی ٹیڑا پن نہیں قیمن سب ٹھیک کر دینے والی ہے سوچ کو عمل کو انسان کے چال کو انسان کے عامال کو اور کس لیے لِنذِ رَبْ أَسَنْ شدیدًا تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے مِلَّ دُنْحُ جو اس کے پاس ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کو خوشخبری دے کون الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ جو نیک کام کرنے والے ہوں اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا اور اختتام کس پر ہے ابتداء بھی قرآن سے اور اختتام قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَ لِمَا تِرَبِّي یہ قرآن اور یہ کلام کو معمولی چیز نہیں ہے اس کے اتنے پہلوں ہیں اتنے رنگ ہیں اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ سارے زندگی پڑھتے رہو اور سارے سمندروں کی سائی ختم کر دو اس کے معنی لکھ لکھ کے تو یہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس لیے ایک دفعہ پڑھنے سے اور ایک دفعہ پورا کر لینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا دلوں میں اہد یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اب ساری زندگی ساتھ رہے اور پھر قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور ہر جگہ اور پھر آپ دیکھئے کہ ہر جگہ دعوت الاللہ کا پہلو بھی سامنے ہے شروع میں کیا کہا کہ ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ چلو کہف کی طرف اور ان کو ایمان بچانے کے لیے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے ہوئے ہیں پھر باغ والے میں بھی آپ دیکھئے کہ وہ جس کے پاس نہیں ہیں وہ دوسرے کو کیا کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ تکبر جو عمال کا اچھا نہیں خضر علیہ السلام بھی کیا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مختلف چیزیں سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں ذلقرنین بھی اپنے عمل سے تبلیغ کر رہا ہے یعنی کہیں زبان سے تبلیغ ہے کہیں عمل سے ہے کہیں استاد بن کے ہے اور کہیں پوری دعوت ہے کہ دیکھو یہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ایمان بالغیب کا درست دیتی ہے اس لیے اس پہ توجہ نہیں رکھی گی کہ غار کہاں ہے اور کتنے سال رہے تھے وہاں اور کتنے لوگ تھے ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اصل چیز پر رکھا گیا اور پھر غار خود سمبل ہے ایک غیب کا خضر کے واقعات میں بھی غیب کی باتیں پھر یاجوج ماجوج کہاں ہے یہ ابھی تک ایک سوال باقی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گریٹ وال آف چائنہ یاجوج ماجوج کی قوم نے بنائی تھی کیونکہ وہ ایک رات میں بنی تھی یہ بالکل یہ ایک منگھڑت بات ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ دیوار ذو القرنین نے ان کی مدد سے بنائی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اس کے اندر چیزیں استعمال ہوئیں وہ چائنہ کی وال میں نہیں استعمال ہوئیں تیسرا یہ ہے کہ وہ وال ایک مقصد کے لیے بنی تھی اور وہ جو گریٹ وال آف چائنہ کی تو اوپر سے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ دائیں بائیں کیا ہے تو اس کا گریٹ وال آف چائنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ تو بہت لیٹر پیریڈ میں بنی ہے یہ اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہے یہ اور پھر یہاں جہاں تک یہ سوال ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں کہاں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور یاجوج ماجوج وہاں سے نکل کیوں نہیں آتے تو آپ دیکھئے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چالیس سال تک ایک سہرہ میں رکھا تھا بلکل اوپن تھا یا نہیں یاجوج ماجوج تو پھر دیوار کے پیچھے بند ہے نا قرآن پاک میں کیا آتا ہے یتیہون فی الارد اربعین سنتن چالیس سال بنی اسرائیل کو رستہ نہیں ملا تھا وہاں سے نکلنے کا وہ روایات میں آتا ہے کہ صبح کے وقت چلنا شروع کرتے ہیں شام تک ایک جگہ تک پہنچتے ہیں صویرے اٹھتے ہیں وہیں پہنچے ہوئے ہوتے تھے سہرہ سے نہیں نکل سکے سہرہ میں قید رہے چالیس سال یتیہون فی الارد کیا ان کے عقل سمجھ کونی تھی کہ سارے مل بیٹھتے کوئی طریقہ اختیار کرتے اور اس سے باہر نکلتے نہیں نکل سکے جب تک اللہ کا حکم نہیں تھا اور یہ ایک جیتی جاگتی مثال قرآن کے اندر موجود ہے تو آخر ہمیں اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ آجوج ماجوج جہاں بھی ہیں وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اور جب اللہ چاہے گا تو باہر نکل آئیں گے تو بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے ایمان بالغیب یہ کتاب اسی کے لئے ہدایت کے ذریعہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو تو بات یہ ہے کہ صورت قحف جو ہے قرآن پاک کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے جس کو پڑھنا جو ہے اور پڑھتے رہنا ضروری ہے اور امید ہے کہ اس جمعے سے انشاءاللہ آپ اس کو بقاعدہ پڑھیں گے اور اگر کسی وجہ سے ٹائم نہ ہو یا بہت مصروفیت ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک کسٹ ملتی ہے ہم نے اسی لئے اس کی تین کاریوں کی آواز میں الگ کسٹ تیار کرا دی تھی کہ گھر میں صبح صبح پلے کر دیں اور بھی سنتے جائیں ناشتے کے وقت میں کسی وقت یا پھر سفر کرتے ہوئے آتے ہوئے جاتے وقت تاکہ ان ٹچ رہیں صورت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم سنیں ضرور چلیے تلاوث میں پریشان کی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو یا سوال کی نویت نہ سمجھ آئی ہو ایک بات جو مجھے پریشان کرتی وہ یہ کہ آپ لوگ لکھتے بہت زیادہ ہیں مختصر لکھنا شروع کریں اسی سوال اگرچہ زیادہ ہیں مگر جواب بہت چھوٹے ہیں اصل میں میں کوسچن بناتے وہ ہریس کس چیز پر ہوتی ہوں میں ہی سوچتی ہوں کہ یہ ایک طرح سے پارے کا خلاص ہے جو آپ کے پاس بعد میں بھی رہے ہو سکتا ہے آپ کسی کو پڑھائیں تو اس وقت سوال بنانے میں آپ وہ مشکل ہو تو کم از کم ان سوالوں سے بھی آپ مدد لے لیں تیسرا یہ کہ آپ کی ریویجن ہو جو پورے سے پارے کی یعنی کہ ہوتی میرے لئے بھی کافی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بعض وقت میں یہ نہیں دیکھتی کہ اتنے سوال ہیں تو مجھے بس اتنے سوال بنانے نہیں میں نمبروں وغیرہ کو بالکل ایک طرف رکھ کے جو اہم ترین کانسپٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے کلیر ہو جانے چاہیے ان سب کو ڈال دیتی ہوں ہم نمبروں کی تقسیم بعد میں بیٹھ کے کرتے ہیں کہ اس پہ کتنے دیے جائیں تاکہ وہ بھی ایک پورا ہو جائے فتنہ اندرجال سے حفاظت کے ساتھ انٹرنیٹ سے سن لیں کوئی کسی اویلیبل نہیں تو انٹرنیٹ سے سن لیں اور اکثر لوگ سوال نہیں سمجھتے تو سوال سمجھنے کی کوشش کریں سوال کو سمجھنے کے لیے بلند آواز سے ایک دفعہ دو دفعہ پڑھیں اپنے آپ کو خود کریں سوال پڑھ کے پھر دیکھیں آپ کو کیا سمجھ آئی پھر جواب لکھیں اسی آیت کے اندر سی دلیل دیں گے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ